موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد ناظرین آپ سب ہی کا تہہ دل سے استقبال ہے خیر مقدم ہے پروگرام محفل رمضان میں ماشاءاللہ جو ایک بار ہم پھر یہاں حاضر ہیں لیکن آپ سب سے معذرت چاہیں گے ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے دو تین منٹ ہم تاخیر سے آئے ہیں اس کے لئے ہم معذرت چاہتے ہیں انشاءاللہ آج بھی ہماری گفتگو ہوگی چونکہ آج ماشاءاللہ تاک راتوں میں سے ایک اہم رات ہے تو اس لئے ہم نے وقت بھی بڑھایا انشاءاللہ ساڑھے بارہ تک ہمارا یہ پروگرام ہوگا آئیے پہلے اپنے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں انشاءاللہ وہ اس کے بعد اس سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین ماشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں بھی ہمارے درمیان شیخ عبدالشکور مدنی صاحب اور اسی طریقے سے شیخ عفادلہ سنابلی صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں ہم تہہ دل سے اپنی جانب سے اپنے ناظرین کے جانب سے اپنے مشاہق کا استقبال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مشاہق کے لئے دعا بھی کرتے ہیں ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام جو چلتا ہے اس میں آپ کالز کے ذریعے آپ سوال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہمیں یوٹیوب پر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہاں چیٹ کے ذریعے بھی انشاءاللہ آپ سوال کر سکتے ہیں ہمارے اس پروگرام کی ترتیب رہی ہے کہ ہمیشہ ہم ہر دن جب یہ پروگرام شروع ہوتا ہے تو اپنے مہمانوں سے ایک خاص پیغام لیتے ہیں اس کے بعد سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو آئیے اسی روایت کو باقی رکھتے ہوئے آج انشاءاللہ ہم پیغام لیں گے پیغام سنیں گے پیغام کے بعد انشاءاللہ فیسوالات کا سلسلہ شروع کریں گے جی شیخ کوئی پیغام الحمدلہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الامیت وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد آج ناظرین کی خدمت میں آج ناظرین کی خدمت میں جو خصوصی پیغام ارز کرنا ہے وہ یہ کہ آج بہت سارے لوگ غریب اور مسکین کی ضرورت کیا ہے اس کا اندازہ نہیں لگا پاتے دیکھیں پرانے زمانے میں جو غریب ہوتے تھے مسکین ہوتے تھے ان کے لئے سب سے بڑا مسئلہ کھانے کا ہوتا تھا سب سے بڑا مسئلہ اگر ان کے کھانے کے انتظام ہو گیا تو ان کو رہات مل جاتی تھی لیکن آج کے جو غربہ و مساکین ہیں ان کی ضرورت کیا ہے ان کی پریشانی کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہمارے لئے دیکھیں ہمارے اوپر فرض زکاة ہے جو غربہ مساکین کا حق ہے اس کے علاوہ ہم نفلی صدقات بھی غربہ مساکین کو دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم عطیات تحفیت آئیں بہت کچھ دیتے ہیں لیکن کس انداز میں ان کو دینا چاہیے کس طرح سے ان کی مدد کرنی چاہیے کہ ان کو راحت ملے ان کو سکون ملے تو اس کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ آج وہ کن چیزوں کے محتاج ہیں تو آج جو غریب مسکین ہے وہ کھانے سے زیادہ دوسری چیزوں میں اُلجا ہوا ہے ایک مہینے کے راشن میں جتنا پیسہ لگتا ہے اس سے کہیں زیادہ پیسہ اس کو دوسری جگہ پے کرنا پڑتا ہے مثال کے طور پر ایک غریب آدمی جس کا خود کا گھر نہیں ہے تو گھر کا کرایا دینے کے لئے جتنے پیسے لگتے ہیں وہ راشن سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں اسی طرح سے کبھی کبھی اگر کئی بچے ہیں پانچھے بچے ہیں تو ان کے فیس کیلئے جو پیسے دینے ہوتے ہیں وہ بھی راشن سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں اسی طرح سے کہیں وہ اللہ نہ کرے کسی بیماری میں ملوی فس گیا تب تو بہت ہی بری طرح سے پیسے جاتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں جو اگر بگر پیسوں کے حل نہیں ہوتے جیسے لائٹ کا بھی لہے پانی کا بھی لہے بلکہ ٹریولنگ ہے آج سفر بھی بگر پیسے کے آدمی نہیں کر سکتا تو اتنی ضروریات بڑھ گئی ہیں وہ ساری ضروریات کے لئے اس کو پیسہ چاہیے پیسہ لیکن آج ہمارا مزاز کیا بنا ہوا ہے کہ ہم جب بھی گریب کو کوئی چیز دیں گے تو صرف راشن میں دیں گے صرف فرزکاة جو ہے سونے چاندی کی زکاة روپے کی زکاة روپے ہم نکال رہے ہیں زکاة میں لیکن اس روپے کو کنوٹ کر کے اس میں پیسے میں بدل کے اس کو دے رہے ہیں آپ کوئی بکری کی زکاة نکالے گائے کی زکاة نکالے سونے کی چاندی کی روپے کی اور فرزکاة ہو نفل زکاة ہو ہدیہ اور توفہ ہر جگہ آدمی صرف سامان دے رہا ہے راشن دے رہا ہے تو آج یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آج غریب کو راشن کی بھی ضرورت ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ ضرورت اس کو دوسری چیزوں کی ہے بس بات ختم کروں ایک چھوٹی سی بات ایک جو نیچرل ایفیتری چیز ہے ہر فائملی کو اسے گزارنا ہوتا ہے کہ آج اگر کسی غریب کے ہاں ایک بچہ پیدا ہو ڈیلیوری ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کبھی کبھی لاکھوں روپے چلے جاتے ہیں نارمل ڈیلیوری میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہوا بچے کے ساتھ اور تھوڑی کچھ دیری کے لیے انائیسیو میں گیا تو دیکھتے دیکھتے لاکھوں چلے جاتے ہیں یہ خرچہ وہ کہاں سے لائے گا وہ بیچارہ دردر کی ٹھوکری کھاتا ہے اور ایسی حالت ہم ہوئے دیکھنے کوئی ملتی ہے کہ بیچارہ لوگوں سے سود مانگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں سود دے دو سود دے دو کس طرح سے ہم اپنے بچے کی جان بچائیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ آج غریب اور مسکین کی ضرورت ہے اس کا خیال لکھا جائے اسی حساب سے انہیں کی مدد کرنے چاہیے سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا کال سے سوال لیتے ہیں اسلام علیکم حلو ہلو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ ہمیں حضرت بات سے بات کر رہی ہیں جی جی کیا سوال ہے آپ کو یہ سوال ہے جی تر کے حالت سے ہے جی تر کی نماز جو ہم نورمالی تحادیت کے بات پڑا کرتے ہیں اور کسی وجہ سے تحادیت کے لئے نین مجھار نہیں ہوئی اور دارے کی ہم فجر میں اٹھے تو کب جی تر کی نماز کہتا تو چھوڑ دینا یا پھر کہتا اس سے شرابتا کیسے یعنی آپ رمضان کی بات کر رہے ہیں رمضان میں جی رمضان ہے نعمل ڈیس میں بھی رمضان کے علاوہ بھی اگر تحادیت میں نین نہیں مجھار ہی نیت تو یہ تھی کہ اگر پڑھیں گے تحادیت کے بات لیکن بلکہ فجر سے اگر نین مجھار نہیں ہو سکی جاریٹی فجر میں اٹھ گئے تو ایک تحادیت جی تر کی نماز کہتا ہے جی جی بالکل دیکھیں بہن کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم رات میں وطر نہیں پڑھ سکے چھوڑ گئے تو کیا کریں تو دیکھیں دن میں وطر کی قضاء کا کوئی ثبوت تو میرے سامنے نہیں میرے نظر میں نہیں ہے بلکہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحجید کی نماز کبھی فوت ہوگی تو آپ رات دن میں اس کی قضاء پڑھتے تھے بعض علماء کہتے ہیں یہ قضاء ہے بعض علماء کہتے ہیں یہ عوض ہے اس کا لیکن وہ گیارہ نہیں بارہ پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دن میں پڑھتے تھے رات میں جو فوت ہوگی نماز تو دن میں بارہ رکعت پڑھتے تھے تو وطر کی قضاء نہیں اس سمجھ میں آتا ہے وطر کی قضاء نہیں ہاں جب دن میں پڑھیں گے تو اس کو جیسے گیارہ رکعت چھوڑ گی آپ تحجید کوئی مستقیل پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھ سکا دن میں پڑھے گا تو وہ گیارہ رکعت جس کی عادت ہے وہ دن میں گیارہ گیارہ نہیں بارہ رکعت پڑھے گا معاف کیجئے گیارہ نہیں بارہ رکعت دن میں اگر کسی کو پڑھنا ہوتا آج جو نہیں پڑھ سکا تو وہ بارہ رکعت پڑھے گا باقی وطر کی قضاء سے متعلق تو کوئی دلیل میرے سامنے نہیں میرے علم میں نہیں اللہ خانہ اصلا میں ارادہ ان کا یہ ہے کہ جیسے آخر پہر اٹھیں گے ہم اور پڑھیں گے اس وجہ سے انہوں نے نہیں پڑھا کہ اس وقت ہم پڑھیں گے لیکن پھر وہ نہیں اٹھ سکے تو کیا سواب ملے گا اب اللہ علم سواب ملے گا بس بعض روایتیں عمومی روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ اگر کسی کے کوئی مستقیل عادت ہے اور کسی عذر کے وائے سے عبادت فوت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو عجر دیتا ہے اگر اس کو کوئی عجر ہے تو ایک عمومی روایت ہے اس سے امید کی جا سکتی ہے یعنی آدمی کو کبھی امید ہے کہ پڑھ لے گا تو ہی عمومکہ کرو لہو پڑھ کے سوئے ہاں پڑھ کے سونا چاہے جی سیسٹرم امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہو جی سیسٹرم امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہو جی سیسٹرم اوہر ایک سوال ہے جی بولیے جس کے عدت کے دن چل رہے ہیں نورملی جو عدت کے دن چل عدت کے دیش میں عورت کے باہر نکلنے کا حکم نہیں ہے تو کیا وہ تراوی کی نماز کے لیے رمضان کے بیان سننے کے لیے ایک اجازت کی ہے کیا عورت باہر جی جی بالکل جی شید بہت اہم سوال الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ دیکھیں عجدت میں پہلے بعد تو یہ کہنا کہ عجدت میں عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی یہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح عام طور پر ایک مطلق طور پر یہ کہنا عورت کو علماء اکرام نے یہ کہا کہ عجدت میں وہ اگر ضرورت ہے اس کو اور شریعت کی نگاہ میں ضرورت اور حاجت میں فرق ہوتا ہے حاجت انسان کی کوئی ایسی ہی کوئی بھی اس کی ضرورت ہلکی فلکی تو نکلنا اور یہ ہوتا ضرورت انہیں استراری شکل نکلنا ہی ہے تو علماء اکرام نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی عورت عدت میں ہے تو وہ دن میں ضرورت کے تحت نکل سکتی ہے اور رات میں بھی ضرورت کے تحت نکل سکتی ہے اور دن میں جو ہے وہ حاجت کے لیے بھی نکل سکتی ہے تو حاجت مطلب یہ کہ اس کو کوئی مطلب ضرورت ہو جیسے اس کے مثال کے طور پر کوئی ٹیچر ہے کسی مدرسے میں پڑھاتی ہے اور اس کو جو ہے نکلنا ہے ورنہ اس کی نوکری چلے جائے گی اس طرح کی کوئی بات ہو یا کوئی کما کر دینے والا نہیں ہے اس وجہ سے اس کو نکلنا پڑھا ہے یا کوئی سعودہ صلف لانے والا کوئی نہیں ہے اس وجہ سے اس کو نکلنا پڑھا ہے تو ایسی صورت میں نکلے باقی یہ ہے کہ عام نمازوں کے لیے یا تراویہ کے لیے چونکہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا وہ زیادہ بہتر ہے مجھے یہ اس میں بھی آتا کہ چونکہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے اور اس پر جماعت یا کوئی بھی چیز واجب نہیں مسجد میں جا کر اس لیے یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کی حاجت ہے اس لیے نکلنا مجھے مناسب نہیں لگتا ہے مجھے اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ عدد کا مطلب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس گھر میں کوئی جگہ خاص کر لیتے ہیں بس بیٹھنا ہوا ہی پھر ایسے کوئی چیز نہیں ہے اصل میں جو ہے وہ عدد کا جو اگر دیکھیں تو اصل یہ ہے کہ زیب و زینت اختیار نہیں کرنا ہے شادی کا پیغام نہیں لینا ہے اور بھی چیز ہے لیکن اصل ہی کہ زیب و زینت اختیار نہیں کرنا ہے جیسا آپ نے کہا وہ بھی چیزیں کہ شادی کا پیغام وغیرہ نہیں لیا جا سکتا یہ باتیں ہیں باقی یہ کہ اگر وہ نور کوئی مخصوص کپڑا اس کے لیے نہیں ہے جیسے بات لوگوں کا تصور یہ ہے کہ سفید کپڑے میں یا کالے کپڑے میں تو ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے نورمل کپڑے وہ پہن سکتی ہے البتہ زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی اور جہاں تک نکلنے کی بات ہے میں نے واضح کیا کہ جہاں اس کو بہت استراری جیسے ڈاکٹر کے پاس جانا بیمار ہے یہ ضرورت ہے تو اس میں رات میں بھی اگر اتفاق سے نکلنا پڑے تو نکل سکتی ہے اور دن میں تو نکلی سکتی ہے اور حاجت کے لیے یعنی کوئی چھوٹی موٹی ضرورت ہے لیکن کوئی اور کرنے والا نہیں ہے جیسے کہ صحابیہ کا واقعہ آتا ہے انہیں نے اللہ کی رسول صاحب سے پوچھا کہ میں اپنے باغ میں خجور توڑنے کے لیے جا سکتی ہے کوئی نہیں جا سکتی ہے تو آپ نے کہا کہ تم جا سکتی ہو شاید تم اس کے ذریعے صدقہ کرو تو اس طرح کی چیزیں اگر ضرورت ہے اور کوئی اور کرنے والا نہیں ہے تو آدمی نکلے دیکھنے کی باقی اور دوسری چیزوں کے لیے جیسے شادی بیا ہو اس طرح کی چیزوں کے لیے نہیں وہ اصل میں سیسٹر کا جو سوال تھا ترابی سے متعلق کیونکہ ترابی ان کے لیے ضروری نہیں ہے اور گھر میں نماز عورتوں کے لیے زیادہ بہتر ہے تو اس لیے نہیں جانا چاہیے ترابی کسی پر فرد نہیں ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت فرد پر کسی پر نہیں ہو عورت دوسری نمازیں بھی جائیں مسجد میں جانا ضروری نہیں ہے جی 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 جانا سہارے تو جا سکتی کو کچھ بیان چل رہا ہے کچھ بیان چل رہا ہے کچھ علماء ہیں اچھا بیان دے رہے ہیں تو جانا چاہ رہیے میں جہاں ہی لگتا ہے کہ نہیں جو ہے پھر جو عدت میں اصلی ہے کہ گھر میں رہنا چاہیے بلا ضرورت یا بلا حاجت نہیں نکلنا چاہیے تو بیان سننا ایسی کوئی ضرورت تو نہیں ہے یا حاجت نہیں ہے آدمی جو ہیں بعد میں کبھی عدت کے بعد بھی سن سکتا ہے پوری زندگی سننے کے لئے پڑی ہے یا جو آج کل جو ہے یوٹیوب کا زمانہ ہے اور لائیو چیزوں کا زمانہ ہے تو وہاں بھی سنا جا سکتا ہے آئی پیس دیکھ سکتے ہیں تو ایسی کوئی ضرورت تو اللہ وآلہ محسوس نہیں ہوتی جی جی سسٹر پر بہت شکریہ جی اگلا سوال دیتے ہیں ہم کال سے اسلام علیکم جی آپ کا نام محمد اسلام ہے محمد اسلام ہاں ویسٹ ڈنگل سے بھو رہا ہوں جی محمد اسلام بھئی دیکھیں معافی چاہتے ہیں آپ کے ساتھ چونکہ ٹی وی کی بھی آواز آ رہی ہے اس لئے آپ پلیز پہلے ٹی وی کی آواز کو میوٹ کریں پھر سوال کریں میں تو دوسرے روم میں ہوں جی نہیں یہ ٹی وی کے پاتھ نہیں ہے اوکے نہیں آپ کے ساتھ ریپیٹ آواز آ رہی ہے موبائل کی ہوگی کسی اور چیز کے پاتھ نہیں ہے جی جی آپ سوال کیجی سوال کیجی اسلام علیکم جی والکم السلام میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک مکان ہے مکان کا جس مکان میں ہم رہتے ہیں وہاں سے امدنی نہیں ہوتا ہے یا اس کا جکاة نکل سکتے ہیں اوکے یعنی ایک مکان ہے اس میں آپ پوری فیملی رہتے ہیں آپ لوگ پھر اس کی زکاة کی بات بہت واضح ہے جس مکان میں کوئی زکاة نہیں ہے جس گھر میں آدمی رہتا ہے اس میں زکاة بالکل نہیں بہت ہی واضح چیز ہے اگلے سوال لیتے ہیں خود کلیے رہے جی بہت دو شکریہ جی بولی سلام علیکم جی والکم ناظرین انشاءاللہ محفل رمضان کا ہمارا یہ پروگرام اسی طرح پوری رمضان چلتا رہے گا گیارہ سے بارہ بجے آپ کو جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ دارے کالز کے ذریعے کر سکتے ہیں اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر لائف دیکھ رہے ہیں تو وہاں چیٹ کے ذریعے بھی انشاءاللہ سوال کر سکتے ہیں اور آپ سب سے ایک خاص ریکویشٹ یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پلیز اسے شیئر کریں لائک کریں ممکن ہے کہ آپ کے شیئر کے وجہ سے آپ کے لائک وجہ سے بہت سے لوگوں تک یہ پریغام پہنچ جائے اور کسی کی اصلاح ہو جائے جی آپ کا نام یہ میں محمد عرشد بولنا ہوں محمد عرشد بھی کہاں سے بات کر رہے ہیں لیکن تو یہیوٹی سے بولنا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے کیا تھا جی جی بالکل کیسے آپ خیجز سے جی اس لیکھ میں یہ سوال بلنا چاہ رہا ہے کہ جیسے ہم جہاں عربی پتال نہیں کہتے ہیں اور قیام ارضان یاگلہ بھی ہے اور کیونکہ ہم کیا کریں کہ ہمارے لئے پرجمہ پڑھنا یا ہندی میں کچھ اور پتالے پڑھنا مناسب رہے گا اور نقل پر پہنے سکتے ہیں جس کی وجہ سے دیجئے واضح ساتھ جی جی جو الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ دیکھئے جو بھی جن راتوں میں جاگتے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے کچھ مخصوص آپ نے سوال بھی کیا ہے تو دیکھئے آپ کو بہت کچھ کر سکتے ہیں جیسے ہم نے اس سے پہلے کئی دفعہ بات کی ہے کہ آپ کو قیام اللہ علیہ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ اور بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں آپ جو ہے اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں ذکر و عذکار کر سکتے ہیں دعائیں کر سکتے ہیں اور آپ نے جو سوال کیا ہے خاص طور سے کیا اس وقت میں آپ کوئی دینی کتاب پڑھ سکتے ہیں کی نہیں تو بلا شبہ ہے آپ دینی کتاب پڑھ سکتے ہیں چاہے وہ اردو زبان میں ہو آپ کی جو زبان اردو ہو یا ہندی ہو تو اس میں دینی کتاب پڑھی جائے حرج کی بات نہیں بلکہ طلب علم جو ہے یہ ایک طرح سے بہت بڑی نیکی ہے تو بلا شبہ اگر آدمی جو ہے وقتاً فوقتاً جیسے اپنے پورے رات جاگتا ہے تو اس کو تقسیم کر لے اپنے اعتبار سے جب کچھ حصے میں وہ قرآن کی تلاوت کرے کبھی ذکر و عذکار کرے کبھی جو ہے وہ دعائیں کرے کبھی جو ہے وہ اگر قیام اللہ جو اس نے پڑھ لیا تو ٹھیک ہے وہ یا کبھی اگر باہر نکل گیا مسجد سے اور اس کے بعد واپس آئے تو وہ تحت المسجد پڑھ لے اس کے علاوہ دینی کتابیں پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں دینی کتاب یا اگر سوال اس پر خاص طور سے آپ کا یہ تھا کہ جو ہے شب قدر میں دینی کتابیں پڑھنا تو آپ پڑھ سکتے ہیں جی امید کے آپ کو جواب مل گیا ہو جی بہت بہت شکریہ اگر سوال ہم کال سے لیتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام فاروق خان جی کیسے آپ خیریہ سے جی فرمائیے میں دیجارت کرتا ہوں اس پر پیولٹی کا اپلیکیشن ہے اس پر پیولٹ آنڈن ڈالتے ہیں پیسہ اس پر جمع رہتا ہے اس پر انٹریس ملتا ہے جی تو انٹریس تو استعمال نہیں کرتا اس پر دیتے ہیں تو کیا اس طرح اس کو لینا جائے اچھا اچھا جی بالکل آپ کا سوال واضح ہے لیکن شیخ کچھ سوال ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اس میں پیمنٹ جو ہوتا ہے یا آن لائن کسی ایپ کے ذریعے لیتے ہیں تو وہاں جمع ہوتا ہے پھر وہاں سے کچھ ایکسٹرائی ان کو ملتا ہے انٹریس سکتے ہیں کہ نہیں یہ سوال کر رہے ہیں آپ آپ تھوڑی سی تفصیل بتائیں کہ دیکھیں آپ جو کاروبار کرتے ہیں تو آپ کا پیسہ اس ایپ میں آتا ہے کسٹمر دیتے ہیں تو اس ایپ میں پیسہ جمع ہوتا ہے اور پھر بعد میں آپ ایپ سے جب اپنے ایکاؤنٹ میں لیتے ہیں تو کچھ ایکسٹرائی ملتا ہے آپ کو کچھ ایکسٹرائی ملتا ہے جب یہاں تو اس ایپ کون سا ہے کونو اس کو ہینڈل کرتا ہے ایکسٹرائی کیوں دیا جاتا ہے آپ کو ایپ کا نام پوچھے کون سا ایپ بھارت پہ بھارت پہ بھارت بھارت پہ بھارت پہ بھارت پہ تو مطلب وہ کیا بول کے دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں ایکسٹرائی پیسہ ہو آپ کو انہوں نے مطلب کہا ہے وہ جیسا کیوار رہتا ہے نا تو اسی طرح بہار اپنے کار کیا رہتا ہے اوکے اوکے گوگل تیک ہاں شاپ میں رہتا ہے جو لوگ اس پر آن لینٹر میں ریال دے جائے ہیں پیسہ اس کی جمعہ رہتا ہے وہاں پر جی بالکل میں رہا سے کل اس کا جواب زیادہ مناسب رہے گا اس کی تفصیل وگرہ دیکھ لیں گے ہم لوگ کیا سسٹم ہے کیوں دیا جاتا ہے ایکسٹرا کیا اس کی شکل ہے کل انشاءاللہ آپ سوال کریں ایک بات یہیتھر ہو واضح کر دیجئے جو آپ کو پیسہ ایکسٹرا دیا جاتا ہے کیا اس میں کچھ ایسا لکھے آتا ہے یا کچھ آپ کو پتا چلتا ہے کی انٹرسٹ کرکے دیا جارہا آپ کو ایسا بولا جاتا ہے نیدی مطلب مطلب کوئی ساکھنے جو ایک باتر کا اپنے کیا جاتی ہے ہم 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 خیال کرتا ہے تو چوبیس گنٹر ویووزاتی اس کی انٹرسٹ کرکے آتا ہے آپ کے اوزب اگر صورتحال یہی ہے جیسا کہ ایک لاکھ رویہ جمع ہوتا ہے اس کے بعد چوبیس گھنٹہ گزر جاتا ہے تو کچھ پیسہ ان کا ایکسٹر آتا ہے اس پر آ ہی جاتا ہے ایسا نہیں کہ نکالنے پر آتا ہے وہ آ جاتا ہے ان کے اکاؤنٹ میں اس پر انٹرسٹ آتا ہے اور یہ واضح کر رہے ہیں یہ کہ انٹرسٹ آتا ہے اس طرح کہہ کے آتا ہے تو انٹرسٹ ہے یہ تو آپ ان ہی بھی واضح کہ آپ نہیں لے رہے ہیں تو اس کو کیا کیا جائے تو ہم اس سے پہلے کئی دفعہ اشارہ ہوا ہوگا کہ کہ اصل تو یہی ہے کہ انسان کو کئی سے سود ملتا ہے تو اس کا پیسہ نہیں ہے بلکہ جہاں سے وہ آ رہا ہے اس کا پیسہ ہے تو اگر واپسی کے کوئی صورت ہے کہ جہاں سے پیسہ آیا ہے اس کو واپس کر دیا جائے تو اصل یہی کہ اس کو واپس کر دیا جائے لیکن اگر واپسی کو کوئی صورت فیلحال ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ اسے کسی ایسے انسان کو دینے احتیاط اسی میں زیادہ ہے کہ کسی ایسے انسان کو دیں جو استرار کی حالت میں ہو جو بہت مجبور ہو کسی میڈیکل مسئلہ ہو کوئی آپریشن کا مسئلہ ہو یا کھانے پینے میں مطلب ہے کہ بہت زیادہ غریب ہے اس کے پاس کھانے پینے کے لئے نہیں ہے کچھ بھی ایسا مسئلہ ہو بہت زیادہ ہی مجبور ہو تو ایسے انسان کو نکال کے چھٹکارہ پانے کے لئے دے دیا جائے جی تو تمجھے اگر اتنا ایک سا پیسہ ہے جو استعمال میں نہیں ہے اگر اس کے لئے وہاں رکھتے ہیں کبھی جنگلتا ہے تو رکھتے یا نہ رکھتے نہیں آپ وہ یوز ہی کیوں کرتے ہیں شیخ وہ کیوں یوز کیا جا رہا ہے مطلب دیکھئے یہ ایک جنرل مطلب بہت عام سی بات ہوگی مطلب عام کیسے کی جو بھی سعودی سسٹم کے تحت جو بھی جو کچھ چل رہا ہے ہمیں اس کے ساتھ تو نہیں رہنا چاہیے وہ ایک الگ بات ہے لیکن مسئلہ یہ کی جیسے بینک ہے اب بینک کا مسئلہ بھی تو یہی نا کہ بینک کا بھی پورا کاروبار سعودی کاروبار ہوتا ہے ہمارا جو بھی پیسہ جمع ہوتا ہے وہ دوسرے کو خرض دیتا اس سے سعود لیتا پورا سسٹم اس کا وہی ہے آپ کا پیسہ جیسے جاتا ہے وہ کہنے کے استعمال ہوئی جاتا پیسہ آپ کا جو بینک میں تو اصل تو یہی ہے کہ ایسے سسٹم کے ساتھ جو ہے تعاون نہیں ہونا چاہیے لیکن جو آج موجودہ صورتحال ہے تو اگر جہاں آپ کو لگے کہ جہاں آپ مجبور ہیں اس کے بغیر آپ کا کام نہیں چل پائے گا تو آپ کسی ایسے چیز کو استعمال کریں لیکن اگر کہیں بھی آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی ایپ یا کسی بھی سسٹم یا کسی بھی سروس کے بغیر آپ کا کام چل سکتا ہے بغیر سوت کے تو آدمی کو اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے تو آپ دیکھیں کہ مطلب ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے یہ فیصلہ ہر انسان اپنے کاروبار اپنی ضرورت کے اعتبار سے کرے گا جی 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 اگلا سوال لیتے ہیں کال سے اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم چیم حلو السلام علیکم رحمة اللہ والیکم السلام رحمت اللہ بخاطی صحب بخضی جی الحمدلل الحمدلل آپ comme لے سب رہا رہا بخضی مؤرخ görün ہی ہے کہ جیسا کہ رمکان کے حالت میں اگر کوئی مباشرت کرنا جاتے ہیں اس کے لئے کفارہ ہے لیکن کوئی نہیں جانتا ہے تو وہ مجھے تو سوال کیا تو جس میں کفارہ کرے گا جو مباشرت کرے گا تو اس کے لئے کفارہ ہے یا تو دونوں کے لئے کفارہ ہے تو صرف مرد کے لئے ہیں یعنی مرد اور دونوں کے لئے ہے کی نہیں آپ کا سوال سیلکہ ہے یا جو نا جانتے بھی کرے اس وہ سوال ہے سلاب کا ہے آپ کے سوال میں دو سوال ہے سلاب یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو مباشرت روزے کی حالت میں کرتا ہے نہ جانتے بھی ہکم نہیں جانتا ہے ہاں مطلب نہیں جانتا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے کرنا چاہیے اور کیا نہیں جانتا ہے جمع نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں جانتا یا کفارہ ہے یہ نہیں جانتا ہالو ہالو جی ایک مرد آپ اپنا سوال پھر سے ریپیٹ کر دیں آپ جسے کفارہ نہیں جانتے کہ میں کفارہ کیا ہے لیکن یہ جانتا ہے کہ جمع کرنا حرام تھا جسے میرے سوال یہی ہے جی بولی آپ کی آواز آری جسے اگر کوئی مباشرت کرنا چاہتے ہیں تو اس نے مباشرت پڑ ہی ہے روزے کی حالت میں اس کے لئے یعنی کفارہ آدھا کرنا کو بہتا ہے اس کے لئے ایک بیگی کو بھی کفارہ دینے پڑی گا یعنی آپ کا اصل سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر جمع ہو گیا ہے تو کفارہ مرد اور عورت دونوں پر ہوگا یا ایک پر ہوگا جی شیخ جی شیخ الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ دیکھئے اس مسئلے میں علماء اکرام کا اخلاف ہے کہ کفارہ جو ہے وہ دونوں کو میاں بی بی دونوں کو دینا ہوگا یا صرف شوہر کو دینا ہوگا واللہ وعالم راجے یہ لگتا ہے کہ صرف شوہر کو دینا ہوگا کیونکہ جس حدیث میں پورا تذکرہ ہے پوری تفصیلات ہیں اس میں کہیں بھی نہیں آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو بھی کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا ہو اس میں بہت ساری اشکالات نکلتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بیوی کہا جا سکتا ہے کہ بیوی مجبور ہو یہ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تفصیل نہیں پوچھی ہے اور جب اللہ کے رسول اتنی اہم چیز جگہ اتنی اہم جگہ پر تفصیل نہ پوچھیں اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز موجود نہیں ہے وہ حکم موجود نہیں ہے اس لئے واللہ وعالم جو علماء اکرام اس بات کی طرف گئے ہیں کہ صرف شوہر پر کفارہ آئے یہی بات ٹھیک لگتی ہے واللہ وعالم جی ایک چیز اور یہ جو بھائی صاحب کے سوال میں ایک بات آ رہی تھی آتے آتے شاید وہ چلی گئی کہ علم نہیں تھا پتہ نہیں تھا تو یہ بہت سارے لوگ ایسا کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا تو کیا تب بھی کفارہ دینا پڑے گا تو دیکھئے اس سلسلے میں بعض اہل علم نے کہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی جانکاری لازم ہوتی ہے ایک آدمی مسلمان ہے روزہ رکھ رہا ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پتہ کرے تو یہ اتنی اہم چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیدہ اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ حدیث قلصی میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لئے ہے تو اس میں جو تین مرکزی چیزیں ہیں اس میں ایک چیز آتا ہے شاوت اب اس کے بارے میں بھی آدمی کو نہیں پتا ہے اب ایک آدمی کہے کہ میں دن میں کھانا کھالیا مجھے نہیں پتا تھا تو کیا کہیں گے روزہ نہیں ٹوٹا وہی چھوٹی موٹی چیزیں اگر اسے نہیں پتا تو ہم یہ کہیں گے لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں بہت اہم چیزیں ہیں اس کے بارے میں کچھ بھی علم حاصل نہیں کیا کچھ بھی نہیں سیکھا تو ایسے آدمی تو کفارت ہونا چاہیے اس پر جی بہت بہت شکریہ ہلو دوسرا سوال یہ ہے دیکھیں معافی چاہتے ہیں تو کافی اور لوگ ہیں سوال کے لیے تو انشاءاللہ لاشت میں وقت اگر بچتا ہے نا تو پھر انشاءاللہ آپ کو لیا جائے گا انشاءاللہ شکریہ بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال دیتے ہیں اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم ہلو جی شاید ہلو ہلو ہاں اسلام علیکم شاید کٹ ہو گیا فون ہم ایک سوال یہاں چیٹ سے بھی لیتے ہیں انشاءاللہ پھر اس کے بعد کال سے شروع کریں گے ہماری ایک بہن کا سوال ہے شیخ صاحب کیا فطرے کی رقم مسجد یا مدرسے میں دے سکتے ہیں بہن کا سوال ہے کیا فطرے کی رقم مسجد یا مدرسے میں دے سکتے ہیں قطعہ نہیں دے سکتے ہیں بلکل نہیں دے سکتے ہیں مسجد میں تو کوئی سوالیں نہیں پیدا ہوتا جنہی کا اور مدرسے میں بھی نہیں دے سکتے ہیں ہاں مدرسے میں کوئی غریب طلبہ ہے یا غریب کوئی وستاز ہے تو اس کی غربت کی وجہ سے وہاں جا کے اس کو دینا ہو تو آپ دے سکتے ہیں کوئی غریب ہے مدرسے میں طالب علم ہے اس کو دینا ہے آپ جا کے دے سکتے ہیں کوئی وستاد ہے گریب اس کی تنخواہ اس کا گھر نہیں چلتا مسکین اس کو بھی دے سکتے ہیں لیکن فی نفسی مسجد کے کسی کام میں جا کر کہاں دیا جاتا ہے وہ تو لوگ وصول لیں آتے ہیں کسی اور مدرسے والے کہ ہم وصول تھے ہیں ہم باٹیں گے لوگوں کو تب تو آپ ان کو دے سکتے ہیں اسے مدرسے والا نے ایک ادارہ ہے اب اگر ادارہ کوئی مدرسہ یہ یہ سرویس دیتا ہے انتظام کرتا ہے کہ فطرہ لاکے جمع کرو میرے پاس ہمارے پاس ہم غریبوں تک پہنچائیں گے تو یہ ایسا وہ کر سکتا ہے ہم اس کو دے لیکن لیکن ایک ہوتا نا کہ مدرسے کی ضرورت میں لگانا جیسے مدرسے کی تعمیر ہے یا کتنے سارے لوگ فطرے کی رسید کاٹ کے لے چلے جاتے ہیں وہ کہاں لگتا ہے مدرسوں میں لگتا ہے تو وہ درست نہیں ہے صرف فقرہ مساکین کا حق ہے جو میں وقت ہے تو میں بات بھی کروں اس پر جیسے میں ایک پیغام یہ رکھنا چاہتا ہے ناظرین کے لیے اگر کوئی کال نہیں تو تھوڑا سے بات کر لیتے ہیں اصل میں دیکھیں ایک چیز جو ہے بہت اہم ہے جو میں کہنا چاہتا تھا کہ جیسے ہماری مساجد میں کیا ہو رہا ہے کہ بہت ساری مساجد میں ہماری مساجد میں بھی ہوتا تھا اور بہت ساری مساجد میں ہوتا ہے کہ جب عین وقت پر اور شاید یہ مسئلہ اس سے متعلق ہے کہ عین وقت پر جب نماز عید کی ہونے والی ہے اس وقت جو ہے لوگ نماز عید کی پڑھنے آتے ہیں اور اس کے بعد وہ مسجد ہی میں امام صاحب کو یا جو مسجد کی انتظامیاں جو اصول کرتے ہیں ان کو صدق فطر دے دیتے ہیں اب یہ جو آپ کو یہ صدق فطر عید کی نماز سے پہلے نکالنا ہے اب جو امام صاحب ہیں یا جو مسجد کی انتظامیاں ہیں وہ لینے والے کی طرف سے گویا کہ وکیل بن رہے ہیں تو وکیل کا بھی وہی حکم ہوگا جو موکل کا ہوگا یعنی جیسے موکل کے لیے دینے والے کے لیے نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری تھا اسی طرح وکیل کے لیے بھی وہ صدق فطر کی رقم نماز سے پہلے غریبوں کو دینا ضروری تھا اب اگر وکیل بھی جو ہے وہ نماز کے بعد نماز کے بعد غریبوں کو مسکینوں کو دیتا ہے تو ایسی صورت نے وہ زکاة فطر ادا نہیں مانی جائے گی زکاة فطر ادا نہیں مانی جائے گی اس لیے جو ہے جو آج کل ہو رائے کے مسجدوں میں لوگ جو ہے عید کی نماز سے پہلے جو ہے وہ صدق فطر دیتے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اس کی جواز کے صرف ایک صورت نکل سکتی ہے لیکن وہ عام طور پر اس کا احتمام نہیں کی جاتا اس پر توجہ نہیں دی جاتی وہ یہ کہ غریب جو ہے وہ امام صاحب کو یا مسجد کی انتظامیاں کو اب لینے کے لیے اپنا وکیل بناے ایسا ہوتا کہاں شکر وہی کہہ رہا ہوں نہیں ہوتا نا وہی میں کہہ رہا ہوں کی وہ تو نہیں ہوتا ہے تو اب یہاں اگر آپ لینے والے کی طرف سے وکیل بنے ہوئے ہیں تو آپ گویا کہ وہ صدق فطر نماز سے پہلے غریب کو نہیں دے رہے ہیں تو آپ کی ادا نہیں جو لوگ ادا دے رہے ہیں مسجد والوں کو یا امام صاحب کو جو لوگ دے رہے ہیں ان کی صدق فطر ان کی زکاة فطر ادا نہیں ہو رہی ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس پر لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں چونکہ گنجائش وہی نکال ہے جو علماء نے کہا کہ اگر وہ فقیر مسکین اگر انتظامیاں کو یا مسجد کے امام کو وکیل بناتا ہے گنجائش نکلتی لیکن اس کا احتمام ہی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوال کیا گیا اس میں بھی مسئلہ شاید آئے گا کہ اگر جو ہے مسجد کے لوگ مدرسے کے لوگ آتے ہیں صدق فطر اصول کرنے کے لیے تو اس میں سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر وہ بعد میں اس کو تقسیم کر رہے ہیں نماز عید کے بعد تقسیم کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں اگر ہم ان کو دینے والوں کا وکیل مانیں صرف تب تو نہیں ہونا چاہے ایسا ہاں اگر یہ مانا جائے کہ دوسری صورت کی وہ لینے والوں کی طرف سے وکیل بن کے ہاتھیں گنجائش نکلتی ہے میں خالصہ یہ تفصیل بھی اس سوال کے زمن میں رہنی چاہیے شیخ صدق فطرہ جو ہوتا ہے میں رہا ہر گھر سے ہزار پندرہ سو دو ہزار اس سے زیادہ نہیں نکلتا ہے اب تم پندرہ سو یا دو ہزار نکال رہے ہو تو مطلب کہ آپ کے خاندان میں یا آپ کے پڑوز میں یا آپ کے اپنے متعلقین میں کچھ گریب نہیں ہو سکتا ہے بہت رہتے ہیں بہت رہتے ہیں تو مطلب ان کا خیال نہ کریں اچھا بہت بڑی رقم بھی نہیں ہے کہ چلو یہاں بھی دے دیا وہاں بھی دے دیا وہاں بھی دے دیا چھوٹی سی رقم ہے پندرہ سو دو ہزار بہت ہو گیا اب اپنے متعلقین میں دوست احباب میں پڑوزیوں میں رشتے داروں میں خاندان میں لوگ گریب ہیں ان کو چھوڑ کر یہاں وہاں آدمی بٹک رہا ہے اور کچھ لوگ تو میں نے دیکھا ایسے ٹیبل لگا کے رسید لے کے بٹھے جی جی یہ رسید کارتے وہ کہاں لے جاتے ہیں وہ تو غریبوں کا آپ کیوں رسید بنا رہے ہیں یعنی عید سے پہلے پہلے تقسیم ہو جانا چاہیے اس کا فائدہ لوگوں کو ملنا چاہیے جی جی اگلا سوال ہم کال سے لیتے ہیں اسلام علیکم جی آپ کا نام لیاکتالی کہاں سے بات کر رہے ہیں اچھا اچھا جی کیا سوال ہے آپ کا میرے سوال ہی تھا کہ میں نے دو دکان بنا رکھی کرایہ سے بے رکھی ہے کرایہ آتا ہے اچھا یعنی آپ نے دو دکان بنا رکھی ہے اس کا کرایہ آتا ہے جی 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 دیکھیں شیخ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ دیکھیں جو آپ نے دو دکانے بنائی ہیں اس کا کرایہ آتا ہے تو جو دکان کی قیمت ہے اس پر کوئی زکاة نہیں ہے جو دکان ہے میں سن لیجیے بات میں سمجھ جی جی جواب جواب سنیے سوال آپ کا واضح ہے اب صبر کریں آپ توڑا سا تو جو جو آپ کی دکانیں ہیں اس کی قیمت پر کوئی زکاة واجب نہیں ہوتی ہے لیکن جو کرایہ آپ آتا ہے سال بھر میں جو کرایہ پر دونوں دکانوں سے آتا ہے تو وہ کرایہ بزاد اکیلے میں بزادے خود نساب تک پہنچتا ہے نساب کیا ہے پانسو پنچانوے گرام چاندی تو اگر وہ آپ کی کرنسی آپ کا روپیہ جو کرایہ سے آتا ہے وہ پانسو پنچانوے گرام چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے اکیلے میں یا اس کے علاوہ آپ کے گھر میں کوئی پیسہ ہے اکاؤنٹ میں پیسہ ہے ان تمام چیزیں ملائی جائیں گے ملا کر بھی اگر کرایہ کا پیسہ اور جو بینک میں پیسہ وہ پیسہ جو آپ کے پاس پیسہ وہ پیسہ یہ تینوں پیسے بھی ملائے جائیں گے اگر ملا کر بھی نساب کو پہنچ جاتے ہیں اور اس پر اس پیسے پر ایک سال گزرتا ہے ایک سال تک یہ خرچ نہیں ہوتا آپ کے پاس بچا رہتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو اس پیسے ڈھائی فیصد نکالنا ہوگا اگر خرچ ہو جاتا ہے تو آپ پر کوئی زکاة نہیں جی لیاقت بھئی جواب مل گیا آپ کو جنگے بات آپ اللہ آپ کو سکت رکھے آمین جزاک اللہ کے بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال کال سے لیتے ہیں اسلام علیکم حلو 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 جواب مل گیا نا ماشاء اللہ جی 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 بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اگلا سوال ہم یہاں چیٹ سے لے لیتے ہیں ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ اگر کسی کے گھر اولاد نہ ہو اور کافی عرصہ گزر گیا ہو تو کیا وہ شخص کسی سے اولاد گودھ لے سکتا ہے دیکھیں اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے اگر گودھ لے کے اپنا بیٹا بنانا ہو نصب دینا ہو تو اس کی گنجائش نہیں ہے اگر یہ مانا ہے گودھ لینے کا کہ بھئی اس کو اپنا بیٹا بنا جیسے باقادہ بیٹا بنا دیتے ہیں پھر ویراست میں حصہ اگر پہلے سے کوئی اولاد ہو گئی بعد میں تو پھر اس کی بیچ میں کوئی پردہ نہیں تو اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے ہاں پرورش کیلئے کسی کی کفالت کیلئے اگر کوئی آدمی کیسو کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے چلے ایک لاواری سے بچہ ہے تو کہیں گم کوئی بات ہوگی تو اس کو پالنے پوسنے کیلئے اگر آدمی لے رہا ہے تو اس کی کفالت کر سکتا ہے جس کو کوئی دیکھنے والا اسی لئے جب جاتی کسی سے چھین لائے یہاں سے اٹھا لائے اسپطال سے اٹھا لائے گریب بھی نہ ہو اگر مالدار ہو وہ تیار ہے ٹھیک بھئی ہمارے بچے کو آپ لے لیجیے پالیے پوسی اپنے پاس رکھی تو پیار ہو جسم اب دیکھیں اس وقت تو میں تفصیل نہیں پیش کر سکتا لیکن اس میں بہت سارا حرج محباب کی ذمہ داری ہوتی ہے پالنا پوسنا اسے اپنے بچے کو اٹھا کے کسی کے حوالے کر دینا یہ اپنی ذمہ داری سے فرار اکتیار کرنا ہے بچے کے حقوق ہوتے ہیں محباب کے ساتھ رہنا تو اٹھا کے اسے مستقل کسی کو اور دے دینا ملکہ کوئی سامان نہیں ہے بچہ میری راہ تو یہ ہے کہ کوئی بچہ سامان نہیں ہے کہ آپ کہیں ٹرانسفر کو یہ دے دو ہم اس کے مالک پیسہ نہیں کوئی غلام نہیں ہے کہ آپ دے دو غلام ہوتا نا تو اسے آپ گفت کر دیتے یہ غلام میں آپ کو گفت کرتا ہوں وہ اولاد ہے اس کو آپ گفت کر دیں گے اس کے آپ کے حقوق مطلب جب تک اس کو جوان کرنا پڑھانا لکھانا جو صحیح مسلم کے حدیث ہے نا کہ ادھا مات الانسان ان قطع عملہ اللہ من سلس جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین اس میں یہ کیا ہے اوالدین سالحن یادولو نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے وہ کیا جاں ہم نے ماں باپ کو جانے گئے نہیں کیا اس کے لئے دعا کرے گا کہیں اور جا کے پڑے تو اس لئے یہ چیز میں درست نہیں سمجھتا ہوں ہاں کوئی بچہ لاواری سے کہیں گم ہو گیا کہیں ملا ایسے جس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے یا والدین فوت ہو گئی کوئی اس کے پالنے والا نہیں ہے تو ایسے بچوں کو لے کے آپ پالیے کفالت کیجئے انہا یہ بچوں کا کاروبار نہیں ہونا چاہیے کہ اٹھا کے ہم نے دے دیا کسی کو بہت شکریہ کوئی نہیں بہت گریب ہے اس کا خرچہ نہیں اٹھا پا رہا ہے تو اپنی رشتدار میں کسی کے پاس رکھ دیا کہ بھئی یہاں پر آپ کے پاس رہ کے پڑھے گا یہاں پڑھے گا پڑھائی لکھائی کے لئے تو اس کی گنجائش ہے لیکن ایسے ہی شوق میں ایک آدمی پیسہ ہے سب کچھ ہے ایسے ہی شوق میں کہ بچے گھر کا شوق عرب کریں اٹھا کے کسی کو دے دیا یہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے لیکن کچھ اگر اضافہ خوش باتیں مختصر میں کرنا چاہیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو واضح ہے شیخ کی باتوں میں بھی کہ تبنی یعنی کسی کو بیٹا بنانا یا لے پالک بیٹا بنانا تو شران جائز نہیں جائے اس میں بیٹا بنانے میں کیا بات ہے کیونکہ ہمارے سامنے جو سوالات آ رہے ہیں اس سے آف لائن بھی اس میں یہ بات آ ہی جاتی گئی نہ گئی کیا ہے کہ اب ہم نے کسی کو اپنا اپنے گھر میں پرورش کے لئے رکھا ہے تو اس کے ڈاکومنٹس کیسے بنیں گے کس کے نام پر بنیں گے یہ مسئلہ آتا ہے اس میں بہت سارے لوگ یا تو نا جاننے کی وجہ سے یا یہ کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے کسی نہ کسی اعتبار سے وہ اس کے بچے کے ڈاکومنٹس پہ اپنا نام لکھوا دیتے ہیں یہ بہت بڑی تعداد میں یہ چیز پائی جاتی ہے تو ایک نقصان یہ ہوتا ہے اور حدیث میں واضح ہے کہ کسی شخص کو اس کے باپ کے علاوہ کسی اور کے طرف منصوب نہیں کیا جا سکتا ہے یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے یہ چھوٹی بات نہیں یہ گناہ شریعت میں اس کو گناہ کبیرہ بڑا گناہ کبیرہ ہے تو ایک مسئلہ تو یہ آتا ہے دوسرا پھر مسئلہ کیا آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے یہاں پلتا ہے تو اس سے پھر پردے کا مسئلہ آتا ہے اگر وہ جوان ہوا تھی کہ ہم نے بچپن میں اسے پالا کسی عورت نے اور میاں بیوی نے لیکن جب وہ اگر لڑکا ہے بڑا ہوگا تو بیوی سے پردے کا مسئلہ آتا ہے اور بیوی کے لبا اور جو بیوی اس گھر میں اور اگر کوئی اور لڑکی رہتی ان کی رشتے دار ہے اس سے پردے کا مسئلہ آتا ہے عام طور پر اس میں بات احتیاطی ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں پلاہ بڑھا ہے تو کیا ضرورت ہے پردے کی تو اب اس کو ماں سمجھ رہا ہے لیکن شریعت کے اعتبار سے ماں نہیں بنے گی وہ تو یہ پردے کا مسئلہ اس عورت کے ساتھ بھی آئے گا اور اگر عورت کی اس گھر میں مطلب کوئی اور بھی لڑکی آتی ہے ان کی مطلب ہے کہ بھتی جی بھان جی کوئی بھی آتی تو اس لڑکے کا کوئی رشتہ نہیں ہے اسی طرح لڑکی کے مسئلے میں بھی بات آئے گی کہ اگر لڑکی بڑی ہوگی تو جس کو اس نے باپ کہاں ہے اس سے وہ پردہ اس کو کرنا پڑے گا کیونکہ کوئی رشتہ نہیں اللہ کہ دودھ پلا دے اور چونکہ امکان ہے اس پر تفصیلات میں نہیں جائیں گے دودھ پلانے کا امکان اگرچہ اس لڑکی عورت سے نہ ہو تو اس کی بہن سے ہو سکتا ہے امکانات پر بحث نہیں کریں گے لیکن دودھ پلا دے اگر وہ یا اس کا تو ہوگا نہیں چونکہ بچے نہیں لیکن کسی اس کی بہن پلا دے تو امکان مرت لیکن ایک مسئلہ یہ آتا ہے ایک تیسر جو اہم مسئلہ آئے گا جب کسی بچے کو ہم پالتے ہیں اپنے گر میں تو عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ پھر بعد میں جادات کے وقت یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس کو دے دیں یا وہ مطالبہ کرتا ہے یا یہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کو دیں گے اور اس کا کوئی رشتہ نہیں اس لڑکے کا ہے لڑکی کا اور اس میاں بیوی کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا اس سے زیادہ حقدار دوسرے ان کے موجود ہیں رشتہ دار تو جادات میں ان کو نہ دے کر جو ان کو محروم کر کے اس کو دے دیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک قباحت لازمات اس کے علاوہ بھی مثال کے طور پر ایک چیز جو دی یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو پرورش کے لیے لیا ہے اس میں کبھی کبھی انسان ترجیحات نہیں دیکھتا ہے کہ کیا وہی بچہ جو سب سے زیادہ مستحق ہے آپ کی توجہ کا ہو سکتا کہ آپ کے خاندان میں اس سے قریبی کوئی بچہ ہو اگرچہ آپ اس کی پرورش نہ کریں لیکن آپ کے بھتیجیں ہیں آپ کی بھتیجیاں ہیں آپ کے بھانجے ہیں بھانجیاں ہیں اگر خرچ ہی کرنا ہے تو ہو سکتا کہ آپ کیا کوئی بھائی غریب ہو اس کو پیسہ دیجئے نا تاکہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرے یہ کیوں ضروری ہے کہ کسی جو ہے اجنبی بچے کو خاص طور سے اپنے گھر ملا کے رکھا جائے تو یہ تمام چیزیں قبعاتیں پر مطلب اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش ہے نا کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے اولاد نہیں ہو رہی ہے اس مقصد کے تحت لاکھیں پال لینا تو دیکھیں اولاد نہیں ہو رہی تو صبر کریں تو اپنی اس عارضو کی تکمیل کے لیے کسی دوسرے کئی سریعت کی دوسرے حکامات کو اولاد پیرنے کے لیے آپ کی یہ جو عارضو ہے اللہ تعالیٰ خود نہیں چاہ رہیں گے پورا مسئلہ مسئلہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو قرآن کیا ہے اللہ چاہتا ہے تو لڑکا دیتا لڑکی دیتا دونوں سے محروم کر دیتا تو یہ تو یہ بات ہوئی کہ اللہ نے محروم کر دیا ہم نے لاکھے اس کا ریکوور کر کہیں چلا کی جو ہے اپنا بنا دی بندو بس کر لی بہت اہم بات جی میرے خال سے کافی باتیں سلسلے میں ہو چکی ہیں اگلا سوا ہم کال سے لے لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام جی آپ کا نام کیف کیف بھائی کہاں سے بات کر لیا آپ کے آواز کے ساتھ بیک گراؤنڈ میں بھی آواز عریش ہے جی جی سوال کیجئے سوال کیا ہے آپ کا سوال میرا نواز کے تعلق سوال ہے بولیے نواز میں نواز میں بزر توپنا کے بزر چاہتے ہیں کہ اس کو دوار نواز پڑ سکتا ہوں نواز میں پھر سیکھ مرتو سوال سوال ریپیٹ جی سوال ریپیٹ کیجئے نواز میں بزر توپنا کے بزر سے بہت آتے ہیں یہ بہت ٹینسن میں وسوسے آتے ہیں وزر کوٹنے کے جی جی ہاں ہاں بہت زیاد آتا ہے میں پھر سکتا ہی آگر تک کرنے ساتھاں کر رہے ہیں دوار نواز پڑ سکتا ہوں طالب میں اوکی جی شیخ الحمدللہ وصلاة 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 وعلا رسول اللہ دیکھیں بائی نے سوال کیا اس سے ملتا جنلتا سوال اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ اگر کسی کا وضو جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے اسے کہ اس کا وضو بہت ٹھوٹتا ہے تو کیا کرے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عام طور پر اس کی شکایت ہوتی ہیں یہ ہوا خارج ہونے کی وجہ سے ملب بات کی جاتی ہے کہ وضو ڈوٹ جاتا ہے اس کی وجہ سے تو اگر یہ مسئلہ آپ کے ساتھ ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک اصول اور ذابطہ بتایا ہے کہ انسان وضو ڈوٹنے کا یقین اسی وقت کرے جب اسے جو ہے ہوا خارج ہونے کی آواز جو ہے سنائی دے یا اسے جو ہے بدبو جو ہے سنگھائی دے بدبو اسے محسوس ہو یا جو ہے آواز وہ سنے تب ہی اس کو مانا جائے گا کہ اس کا وضو ڈوٹ گیا ہے تو اگر یہ صورتحال ہے کہ آپ نے یقینی طور پر آپ کا وضو ڈوٹ جاتا ہے تو بلا شبہ آپ کا وضو ڈوٹ گیا آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا دوبارہ وضو کر کے آپ کو اس نئے سرے سے آپ کو گویا کہ نماز پڑھنی پڑے گی تو یہ تو واضح ہے کہ اگر یہ صورت اور عام طور پر صورت ہی ہوتی ہے باقی ایک دوسری صورت جو ہے ریر صورت ہو سکتی ہے نادر صورت ہی ہو سکتی ہے کوئی آدمی یہ کہے کہ لگاتار ہوا کا خروج ہو رہا ہے اور ضبط ممکن نہیں ہے مطلب جیسے سلسل بول کی طرح تو اس کا مسئلہ فیرہ لگ ہو جاتا ہے لیکن عام طور پر جو پہلی شکایت لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے تو اس میں یہی ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے تو آپ دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھیں لیکن اگر آپ کو ایسی محسوس ہو رہا ہے وسوسہ ہے بس ایسی لگتا ہے کہ پیٹ میں کچھ ہو رہا ہے ہاں ایسے ہی مطلب محسوس ہو رہا ہے کوئی آپ نے آواز نہیں سنی آپ نے بدبو نہیں سن جائے آپ کو محسوس نہیں ہو رہی ہے صرف وسوسہ ہو رہا تو وسوسے کا اعتبار نہیں کیا جائے آپ جو ہے نماز پڑھتے رہیے جی جی بہت بہت شکریہ انشاءاللہ کوئی سوال ہو پھر رابطہ کر سکتے ہیں ہلو اگلا سوال کال سے لیتے ہیں ہلو ہلو جی بولی ہے ہلو 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 جی وعالیکم السلام ورحمت اللہ ہلو ہلو جی میں یہ سکتہ فطر میں بہتر ہے ملنکہ کس چیز کا دینا بہتر ہے اور کس مقدار دینا ہے یعنی صدقت الفطر کے تعلق سے کس مقدار میں دینا بہتر ہے کس چیز کا کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ محمد دانش محمد دانش محریم السلام کا سوال ہے فطرہ افضل کیا ہے کیسے چیز میں دینا بہتر ہے مقدار کس چیز کا دیا جائے کس چیز کے تعلق سے دیکھیں پانچ چیزوں کا تذکرہ ملتا حدیث میں ایک خجور ہے اور ایک جو ہے اور ایک کشمش ہے اور ایک پنیر ہے اور گہوں ہیں یہ پانچ چیزیں ہیں تو ان پانچ چیزوں میں جو سب سے یہ پانچ چیزوں میں کوئی چیز نہیں نکالیں گے یہ افضل ہے لیکن ان پانچ میں سے بھی جو زیادہ بہتر ہو جس کی قیمت زیادہ ہو جس کو دینے سے زیادہ بھلا ہوگا گریب کا تو ان پانچ میں بھی جو سب سے امدہ ہوا آپ دیجئے اس کی دلیل عبداللہ ابن عمر رضیوں کی روایت ہے کہ وہ صحابہ گرام اس بات کا احتمام کرتے تھے جیسے عبداللہ ابن عمر رضیوں کے جو حدیث ہے کہ وہ خجور اور جو والی حدیث ہیں تو وہ ہر سال خجور ہی دیتے تھے جو نہیں دیتے تھے کسی سال جو ہے خجور نہیں مل پائی تو انہوں نے جو دیا تھا تو جو اور خجور دونوں کی حدیث ان کے پاس تھی لیکن وہ خجور کو ترجیح دیتے تھے کیونکہ وہ اس کی بنیزبت بہتر چیز تھی اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو پانچ چیزیں ہیں یہ پانچ چیزیں تو دہی سکتے ہیں لیکن ان پانچ میں بھی جو بہتر ہے ہمارے دور میں یا کہلیں جو مہنگی ہے قیمتی ہے جس سے زیادہ بھلا ہو سکتا ہے وہ دیجئے تو یہ آپ کے سوال کا یہ جواب ہو گیا کہ کیا چیز دینا بہتر ہے تو یہ جو پانچ چیزیں ہیں جو حدیث میں مذکور ہیں ان پانچ میں سے بھی اس وقت جو سب سے بہتر مانی جاتی ہیں زیادہ قیمتی اچھی ہیں وہ آپ دیجئے دوسرا سوال ہے کتنا دینا تو بہت واضح ہے کہ ایک سا دینا ہے ان پانچوں میں سے جو چیز بھی آپ دینا چاہیں وہ ایک سا آپ دیں گے جس کی مقدار آج کل جو ہے پیمانہ بتا جاتا ہے کہ وہ سوا دو اور ڈھائی کی بیچ میں ہے لیکن ہم اس کو مناسب نہیں سمجھتے ہم سمجھتے ہیں کہ باقادہ سا ہونا چاہیے اور اسی سے ناپ کے دینا چاہیے کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تولنا ممکن تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی چیزیں تولے ہی آتی تھیں لیکن پھر بھی یہ چیزیں ناپ کے دی گئی ہیں تو ہمیں بھی یہ چیزیں ناپ کے ہی دینا چاہیے تولنے کا رواد نہیں ڈالنا چاہیے جی امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہو جی دانش بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا جنڈنے کے لیے اگلا سوال کال سے لیتے ہم ناظرین انشاءاللہ محفل رمضان کا ہمارا یہ پروگرام اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا گیارہ سے بارہ بجے آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ کو ڈائریک ہم سے پوچھ سکتے ہیں کالز کے ذریعے جو نمبر سکرین پر ہے اسی طریقے سے چیٹ پر بھی انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو جو صحیح جواب ہو سکتا ہے وہ ہم دینے کی کوشش کریں ایک خاص اپیل آپ سب سے یہ ہے کہ اگر ہمارے اس پروگرام کو آپ یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز شیئر بھی کریں لائک بھی کریں تاکہ اور لوگوں تک ہماری ادعوت کتاب سنت کا یہ پیغام آسانی سے پہنچ سکیں ہمارے بہت سے بھائیوں نے چیٹ پر بھی سوالات کیے ہیں ایک خاص سوال شب قدر سے متعلق ہے کہ شب قدر میں عبادتیں کیا 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 جائیں ایک خاص سوال پہلے بھی آ چکا ہے کہ شب قدر میں کیا کیا عبادتیں کی جائیں تو دیکھیں احادیث میں جو چیزیں ملتی ہیں ان میں ایک سب سے اہم چیز ہے قیام اچھا اس سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ جو تاک راتیں ہیں یہ کوئی کنفرم نہیں کی شب قدر ہے ان تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے اس لئے ہمیں یہ تعبیر استعمال کرنی چاہیے یہ تعبیر کی آج شب قدر ہے یہ تعبیر مناسب نہیں ہے تو یہ پانچ میں سے کوئی ایک شب قدر ہے بہرحال شب قدر کی تلاس میں کسی رات عبادت کرتی ہوئے سب سے بہتر عبادت جو انجام دی جا سکتی وہ تراویہ کی نماز ہے قیام اللہ لے جس کو ہم تراویہ کہتے ہیں رمضان میں وہ سب سے بہتر ہے اس کے علاوہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت ہے اعتقاف کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کرتے تھے اس کے علاوہ امم آئیشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایہ تھے جس کی موقوف مرفوع ہونے میں اختلاف ہے موقوف کے بھی الفاظ کچھ الگ ہیں بہت سارے اہلی ابن نے اس کو صحیح بھی کہا ہے کچھ لوگوں نے ضعیف کہا ہے کہ امم آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر مجھے وہ رات مل گئی تو میں کیا کروں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھلاتے ہیں تو یہ تیسری چیزیں ہیں اس کے علاوہ یہ تو خاص چیزیں ہیں جو حدیثوں میں جن کا ذکر ملتا ہے کہ یہ چیزیں کرنا ہے اس کے علاوہ چونکہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے لیلت القدر خیرم من الف شہر اور ایسی یہی بات حدیث میں بھی کہ گئی ہے کہ یہ رات سب سے بہتر ہے اس کی فضلت بتائی گئی ہے تو گیا کہ اس میں عمومی عبادات کی طرف اُبھارا گیا ہے تو ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ دیگر تمام عبادتیں جو عام حالات میں بگیر کسی وقت کے تائین کے ہم کر سکتے ہیں اسے قرآن کی تلاوت ہے ذکر و اذکار ہے تذبیع و تحلیل صدقہ خیرات ہے جو بھی چیزیں ہیں وہ سب ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں تو یہ عبادت کے حوالے سے بات ہوگی کہ کچھ خاص منصوص عبادتیں وہ ہم کر سکتے ہیں اور منصوص عبادتوں کے علاوہ عام عبادتیں جو کسی وقت کے ساتھ مقید نہیں ہیں وہ سب ہم یہاں پہ خاص ہو سے قرآن کی جو تلاوت ہے اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے کیونکہ یہ اس رات کو جو فضلت ملی ہے اس کی وجہ ہے کہ اس کی نسبت ہے نزول قرآن سے اِنَّا اَنزَ اللَّهُ فِي اِلَيْهِ لَيْتِ الْقَدْرِ اسی قرآن کی تلاوت کا زیادہ حق بنتا ہے اس رات میں شیئر تقریباً باتیں ذکر رکھیں لیکن جو مشہور حدیث ہیں اس میں بھی ذکر ہو جانی چاہیے بات یہ کہ جود و سخا خرج کرنا کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے عام طور پر فیاض تھے لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ اتنے فیاض ہو جاتے جیسے کوئی آنڈھی چل رہی ہو گویا کہ اور یہ کب ہوتا تھا جب جبیلی اللہ علیہ السلام اللہ کے رسول کے ساتھ قرآن کا مدارسہ کرتے قرآن پڑھتے تھے اور یہ ہر رات ہوتا تھا گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے یہ بھی موقع ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر صدقہ و خیرات کیا جائے اشیق ایک اہم سوال ہے بلکہ بڑا مسئلہ بنا ہوا جسے ترابی کی نماز سال میں ایک مرتبہ رمضان میں ہم لوگ پڑھتے ہیں اور ترابی کا تصور کیا ہے جو شریعت نے دیا ہے وہ کہ لمبا قیام اور سب سے افضل اسی کو قرار دیا گیا لیکن ہم گاؤں دیہات میں خاص طور سے دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی مطبع چھوٹی چھوٹی صورت ہیں حالانکہ شہروں میں لوگ کاروبار کرتے ہیں دن بر محنت کرتے ہیں تھکے رہتے ہیں پھر بھی یہاں چلیے ماشاءاللہ ایک رواج ہے کہ قرآن ختم کیا جائے مرنہ گاؤں دیہات میں دیکھیں مطبع اکثر لوگ تو فری رہتے ہیں لیکن پھر بھی مطبع اقدم معمول چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنے ہیں تو یہ رواج مطلب کیسے ہوا اور اس کو کیسے ختم کیا جائے مطبع پورا ماحول بنا ہوا ہے ایک دم سے گاؤں میں ایک بات یاد ہے کہ گاؤں میں اس کے لئے ایک عذریے پیش کیا جاتا ہے کہ بہت سارے بوڑھے لوگ رہتے ہیں کمزور لوگ رہتے ہیں تو یہاں بھی بزرگ رہتے ہیں ہاں تو اس کے لئے ایک حل ہی ہو سکتا جسا آج کے لئے کرسی وغیرہ ہے ہم فرض نماز میں کرسی کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں کیوں نہیں استعمال کر سکتے جبکہ صحابہ اکرام کے آتھار سے ملتا بھی ہے کہ صحابہ اکرام ٹک لگاتے تھے تو اگر بہت مشکت ہو رہی ہے تو آدمی ٹھیک لگا لے شیخ صورتحال یہ ہے کہ عام جنہوں میں جو فرض نماز پڑھتے ہیں اس فرض نماز میں اور ترابی میں کوئی فرق نہیں وہی صورتیں جو عام نمازوں میں پڑھتے ہیں وہی صورتیں ترابی میں پڑھی جاتی ہیں یہ صورتحال حالانکہ شہروں میں لوگ اتنا بزی ہوتے ہیں دن بر محنت کرتے ہیں پھر بھی آکے چلیے ماشاءاللہ گنیمت ہے کہ یہاں قرآن ختم کرنے کا تصور ہے ورنہ عام طور پر گاؤں میں تو لوگ فری ہوتے ہیں شیخ ابھی ہوتل میں بیٹھنا ہو یا گپے لڑانا ہو تو سب کے پاس وقت ہے ترابی پڑھنے کے بعد آکے ایک گھنٹہ تو ہوتل میں بیٹھے رہتے ہیں تو وہاں شیخ ماحول بنانی کی ضرورت ہے مطلب کیسے سور فوق آجائے اس میں سور فوقنے والی کوئی بات نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ بھائی اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے اگر دین کے کسی بھی پہلو میں کسی جگہ بڑے پیمانے پیشے کچھ اس کے لیے کیا جانا چاہیے خیق وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے اگر کسی جگہ کوئی بھی کمی یا خامی نظر آتی ہے تو ہمیں وہاں کے علماء اکرام کے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ گاؤں گاؤں جا کر خاص طور سے اس موقع پر لوگوں کو توجہ دلائیں لوگوں کو بات کریں لوگوں کو لے کر آئیں ساتھ میں جو بھی صورت ہو سکتا ہے اس موضوع پر وہاں پر دروس ہوں تقریریں ہوں لوگوں کو سمجھایا جائے اور جو اگر کوئی اس میں جو ہے اگر کوئی آس پاس اس میں تھوڑا سا تشتیقی بات بھی ہوتی ہے اگر آس پاس کوئی جمعیت جماعت ہیں جو تھوڑا سا مالی خرچہ بھی برداشت کر سکتی ہے تو اپنی طرف سے کسی حافظ کو رکھے جب مستقل کوئی حافظ ہوگا اس سے بھی شوق اچھی آواز والا حافظ ہو جس کی قرآن اچھی ہو جسے قرآن اچھی طرح حفظ ہو تو اس سے بھی لوگوں میں شوق پیدا ہوگا تو جو بھی وسائل ہو سکتے ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ تراویہ کی نماز میں آئیں تو یہ علماء کرام کی طرف سے کوشش ہونی چاہیے کوشش ہوگی دیکھیں علماء کرام کی ہی اصل ذمہ داری ہوتی ہے عوام کی بھی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے علماء کرام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو ہیں ایک تو اپنی عاملی نمونے سے اس کو فروغ دیں اور اس کے لابے آواز و نصیحت سے اس کو فروغ دیں جی جی اگلا سوال ہم کال سے لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم جی والیکم السلام کہاں سے بات کرنے آپ جی 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 آپ جی جی کیا سوال ہے آپ کو سوال یہ کہ ہم جانے کے جنہ کو نکال رہے ہیں تو ہم اپنی ذکر کی لن کو دے سکتے ہیں یعنی ذکر جو آپ نکال رہے ہیں ننند کو جی وہ ہم اپنی لن کو دے سکتے ہیں ننند کی بات کر رہے ہیں نا آپ جی لن اگر وہ گریب ہیں آپ کا اپنا مال ہے اپنے مال سے آپ زکاة نکال لیں آپ کا خطوئے ساپ کے زیورات ہیں شوہر مراد نہ ہو آپ کے اپنی زکاة ہے اور وہ مستحق ہے گریب ہے فقیر تو بلکل دے سکر اس میں کیا حراج ہے ننند کی اگر ابھی شادی نہیں ہوئی ہے وہ انہی کے گھر میں انہی کے شوہر اور انہی لوگوں کی کخالت میں شادی ہو گئی شادی ہو گئی شادی ہو گئی ان کے حضرن کے وہ کام ان سے مل جاتے ہیں بلکل اگر وہ مستحق ہیں فقیر اس میں آرہی ان کا کوئی خرچہ اٹھانے والا نہیں ہے یا ہے بھی شوہر تو نہیں کر پا رہا ہے کوئی مسئلہ ہے اس کے کاروبار سے خرچہ پورا نہیں پڑا رہا ہے تو یہ دے سکتی ہیں جی سسٹر امید کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی بہت ہے والیکم السلام جی اگلا سوال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ کہاں سے ممبری گورے ناؤں سے جی بھن نشا سیت اوکی ماشاءاللہ جی کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال ہے تو میں گھٹنے کی تکلیف کی وجہ سے ٹیبل پہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں تو پیر جو ہے جنین میں براغر یعنی گھٹنوں میں تکلیف کی وجہ سے آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں ہاں تو پیر جو ہے جنین تک نہیں پہنچ پاتا ہے تو میں پیر کے لیے کچھ اونچا پیریا وغیرہ رکھ لیتی ہیں کیا رکھ لیتی ہیں کیا رکھ لیتی ہیں کیا رکھ لیتی ہے جنین تک نہیں پہنچ پاتا ہے کیا رکھ لیتی ہے جنین تک نہیں پہنچ پاتا ہے ٹیبل چھوڑا اونچا ہے ہاں ہاں تو اس میں رکھ لیتی ہے میری نماز ہوتی ہے اس کا بات ہے جی بلکو بلکو اور نماز میں مطلب جو ہے رکھو اور تزدے کا رکھو کے لیے چھوڑا جس کیوں مدلنگ سے لیے سے زیادہ زیادہ ججاتی ہوں تو یہ ہو جاتا ہے کہ کچھ در نہیں ٹھے جی بلکو 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 الحمدللہ السلام علی رسول اللہ پہلے بات یہ ہے کہ دیکھئے میری رائی یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اگر کوئی پریشانی ہے اور انسان کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو اسے زمین پر بیٹھ کے پڑھتا چاہیے اسے ٹیبل کا کرسی کا یا اسی کسی چیز کا استعمال اصلاً نہیں کرنا چاہیے یعنی اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں تو آپ کے لئے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کے زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھیں اس سے زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھیں وہی میں کہہ رہا ہوں یہ اگر ممکن ہے کہ انسان بیٹھ کے نماز پڑھے تو یہ کرسی کا استعمال یا ٹیبل کا استعمال اصلاً نہیں ہونا چاہیے کوئی آدمی یہ کہے جیسے میں زمین پر بیٹھ پڑھتی ہوں تو سجدہ میں جاتی ہوں اتنا جو سجدہ میں جاتا ہے تو بہت تکلیف ہوتا ہے جیسے آپ بیٹھ کے پڑھتی ہیں ٹیبل پر تو بھی آپ سجدہ نہیں کرتی ہیں وہاں بھی تو آپ سجدہ نہیں کر رہی ہیں تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا آپ زمین پر بیٹھ جائیں اور جتنا ہو سکتا ہے آپ سے بگر تکلیف کے یا ہلکی فل کی تکلیف بھی برداشت کر لیں علماء کرام نے بات تفصیل میں لکھی کہ اگر ہلکی فل کی تکلیف ہے تو آدمی تھوڑا برداشت بھی کر دے تو جتنا آپ سے جتنا جھکے سجدہ ہو سکتا اتنا سجدہ کریں جتنا رکو ہو سکتا اتنا رکو کریں یہ آپ کے لئے بلکہ سب کے لئے بہتر یہی ہے کیونکہ بہر عالمی فیلحال میں کوئی فتوہ نہیں دے رہا ہوں اس موضوع پر لیکن یہ کہ کرسی کا جس طرح سے آج استعمال ہو رہا ہے وہ کبھی کبھی نامناسب لگتا ہے بلکہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو کھڑے ہو سکتے ہیں بلکہ نماز کے بعد جا کر باہر کھڑے ہو کر گفتگو کرتے ہیں لیکن جب ایسے لوگوں کو نماز پڑھنا ہوتا ہے تو وہ کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں کچھ لوگوں کو اچھا خاصا وزن لے کے بھی چلتے ہیں پھر بھی وہ کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں اس لئے آپ کے لئے پہلی صورت یہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھیں اگر زمین پر بیٹھنا ناممکن ہو جائے تو آپ کرسی کا استعمال کریں اور کرسی ایسی استعمال کریں کرسی ٹیبل ایسی استعمال کریں اشکال سے بچنے کے لئے جس میں آپ کا پہل زمین پر پڑھے تو یہ تو آپ کر سکتے ہیں ہم نماز کے لئے اگر ہمیں کچھ کوشش بھی کرنی پڑے کوئی چیز بنانا پڑے تو ہم کو کرنا چاہیے تو بنوا لینا چاہیے ایسا کچھ تاکہ کوئی مسئلہ اشکال پیدا نہ ہو کسی کی طرف سے اگر کسی کی رائے بیئی ایسی ہو کسی آتی کرسی لے لے آدمی میں خاصے یہ دونوں صورتیں اپنانے کی کوشش کریں جی شیسر بہت بہت شکریہ ہم سے جھوٹنے کے لئے اگلا سوال ہم لیتے ہیں اسلام علیکم حلو 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 محمد صاحبی رمکرم اچھا کیسے ہیں آپ خیلی سے الحمدللہ کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال کا ترابی میں کتنی رکعت کلنا سننا دیس رکعت یا آٹھ رکعت جی شیئر بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ترابی میں کتنی رکعت سنت ہے بیس رکعت یا آٹھ رکعت تو دیکھئے یہ جو تقابل چلنا میں تھوڑی سی اس پر وضاعت کر دوں بیس اور آٹھ تو بیس رکعت کا ابھی نہیں ہے آدمی اصل جو علماء کے درمیان اختلاف ہے وہ آٹھ اور آٹھ سے زائد کا ہے یعنی آٹھ رکعت جو مسنون ہے اس کو پڑھنا ہے یا بطور نفل کچھ اضافہ کر سکتے ہیں یہ اصل اختلاف ہے جو مستند علماء ہیں ان کی بیچ کا جو اختلاف ہے یہ اور یہ جو لوگ آٹھ سے بیس کو ٹکراتے ہیں نہیں آٹھ کے مقابل میں بیس یہ بہت ختمنا چیز ہے بہت ہی ختمنا چیز ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سریح رو گردانی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے یا اگر ایک شخص جو ہے آٹھ سے زائد پڑھتا ہے بطور نفل وہ اس کا معاملہ اتنا ویسا نہیں ہے لیکن ایک آدمی بیس کو پکڑ کے بیٹھا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہی سنت ہے تو وہ انتہائی بدنصیب آدمی ہے کیونکہ سنت سمجھ کی بیس پڑھنا بہت ہی بدنصیبی کی بات ہے کیونکہ جو روایتیں ہیں بلکل سخت ترین ضعیف روایتیں ہیں اور اممہ آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت صحیح بخاری میں بہت ہی واضح کہ ان سے پوچھا گیا کہی فکانت صلی اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان تو اممہ آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم جواب دیا ان سے پوچھا گیا کہ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تین دن باجماعت تراوی پڑھائی تھی باجماعت تراوی پڑھائی تھی اس میں بھی گیارہ رکعات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی آٹھ رکعات تھی اور اس کے بعد بیتر اور اسی طرح سے صحابے اکرام رضی اللہ عنہ سے جو ملتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بازابتہ ایک امام کے ساتھ لوگوں کو جمع کیا تو جو حکم دیا تھا موتا کی صحیح روایت ہے حکم یہ دیا تھا کہ گیارہ رکعات پڑھائیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ وہ بیس پڑھوائی تھی یہ بلکل غلط بے بنیاد بات ہے صحیح بات یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آٹھ رکعات پڑھنے کی آٹھ رکعات اور ویتر سمیت گیارہ رکعات پڑھانے کا حکم دیا تھا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے سب سے صرف آٹھ رکعات اور ویتر ملاکی گیارہ رکعات ثابت ہیں اس لئے اسی پہ اقتفاہ کرنا چاہیے اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے کسی کو بہت زیادہ شوق ہے نوار پڑھنے کا تو انہیں کو لمبا کر کے پڑھنا چاہیے اس پہ اضافہ نہیں کرنا چاہیے جی امیت کیا جی بہت بہت شکریہ ہم سے جھوڑنے کے لئے کوئی اور سوا تو انشاءاللہ پھر آپ رابطہ کر سکتے ہیں جی جی پھر سے پھر سے ساری چیزیں مازے نہیں مطلب ترابی میں قرآن ختم کرنا ضروری ہے دیکھیں معافی چاہتے ہیں آپ سے زیادہ آپ کی ٹی وی کی آواز آجئے تو پلیز پہلے آپ ٹی وی کی آواز میوٹ کریں آپ ہلو ہلو جی آپ سے زیادہ ٹی وی کی آواز آجئے پہلے آپ ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں پھر آپ سوال کریں ہلو ہلو جی جی بھائی صاحب کا سوال شاید یہ ہے کہ ختم قرآن کے طرح کہ ترابی کے نماز میں قرآن مجید ختم کرنا کیا ضروری ہے یہ شاید یہی سوال ہے آپ کا ہلو ہلو جی آپ کٹ کر کے دوبارہ لگائیے ہم نے نوسرا سوال لے لیتے ہیں شیخ ہمارے ایک بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ جب ہم تین رکعت وطر ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو کیا دو رکعت کے بعد رفض دین کرنا ہوگا پھر سے کیسے یعنی تین رکعت جو ہم وطر پڑھیں گے ایک سلام کے ساتھ تو دو رکعت ہم نے پڑھ لیا پڑھنے کے بعد جب کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے لیے تو اس قیفیت میں دیکھئے رفض دین کا کوئی ثبوت نہیں کسی روایت میں اللہ حالی جو دو رکعت کے بعد اٹھنے کے بعد وہ تشہود سے اٹھنے کے بعد ورنہ آپ دیکھیں کہ ہم چار رکعت کی نماز جو پڑھتے ہیں زہر کی نماز اس میں بغیر تشہود کے بھی ہم کئی بار اٹھتے ہیں تو بغیر تشہود کے جب ہم اٹھتے ہیں تو اس میں ہم رفض دین نہیں کرتے ہیں تو خاص تشہود ہی میں اٹھ رہے ہوتے تب ہی رفض دین کرتے ہیں تو اس میں چونکہ یہ تشہود نہیں ہے اس لیے وہ حدیث دیتے ہیں اسلام علیکم سلام حلو حلو سلام علیکم جی وعلیکم السلام رحمت اللہ کہاں سے بات کر رہے ہیں حضرت ہم کناٹا گنگلور سے بات کر رہے ہیں اچھا اچھا اتقاف کو بٹنا تھا تو حضرت اتقاف کو ادھر مسجد میں انتظامت نہیں ہے کہ ادھر پر بٹ سکتے ہیں جی بلکم جی دیکھئے بہن چاہے مرد ہو یا عورت اعتقاف بیٹھنے کے لئے مسجد میں اعتقاف ہونا شرط ہے اگر آپ کو مسجد میں اجازت ملتی ہے یا انتظام مسجد میں عورتوں کے اعتقاف کر دے کا ہے تو آپ اعتقاف کریں ورنہ آپ اعتقاف نہیں کر سکتی گھر میں واضح انداز میں کیونکہ جو علماء کرام نے پران کی جو آیت ہے کی اس سے استدلال کیا ہے اور بھی جو نبی کی بیویوں کا جو عمل ہے اس سے بھی استدلال ہے کہ نبی کی بیویوں نے اللہ کے ساتھ مسجد میں اعتقاف کیا یا آپ کی وفات کے بعد مسجد میں اعتقاف کیا تو اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ مسجد ہی میں اعتقاف ہوگا تو مسجد میں اگر انتظام ہے عورتوں کا تو عورتیں اعتقاف کریں گی اگر وہاں انتظام نہیں ہے تو وہ گھر میں اعتقاف نہیں کر سکتی جی 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 سرطاہر یہ تراؤے کی نماز پڑھتے ہیں تو کیا جماعت ہونا ضروری ہے کہ اکیلے پڑھ سکتے ہیں گھر میں آپ گھر میں پڑھتی ہیں یا مسجد میں جا کے پڑھتی ہیں گھر میں گھر میں پڑھتے ہیں حضرت گھر میں اور بھی خواتین ہیں آپ کے ساتھ نہیں نہیں صاحب مہیں اور میری بیٹی ہیں اچھا دو لوگ تو ہاں اگر آپ آپ بیٹی ہیں تو جماعت کر کے پڑھ سکتی ہیں بلا شبہ آپ پڑھ سکتے ہیں جماعت کر کے شکریہ جزاک اللہ و خیرہ بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال پول سے لیتے ہیں اسلام علیکم والیکم جی آپ کا نام میرے نام اندر خانہ سپورٹ زر اندوان سے ہوئی کیسے آپ خیرے سے جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا ہمارا یہاں جو ہے کلی اندوان میں تو کوئی مزرسہ ہے جس سے بچے تعلیمات کی کرتے ہیں مطلب جیسا اسکول سے آتے پڑھتے چلے جاتے ہیں مکلو مالی یہ کہ کوئی پچاپ پیسے اپنا پڑھتا پہ سانٹ اپنا مطلب کن کی سے مدهان مواجید م gliistol شکریہ جو بھی mapped وہ پڑھتا پشاپ پھر شکریہ شکریہ مطلب جیسے پیسر جیسے پرسنا چاہیے مطلب اچھنا زیادہ ایمال میں اس کو انٹریکس دیکھتے ہیں مطلب اپنا کمیشن دے رہے گی جی بلکل بی بی میں وضحاد کرتا ہوں یہ بڑا ہی اہم سوال ہے بھائی صاحب کا یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ چندہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو پچاس پرسند لیتے ہیں اس سے پہلے ان کا سوال یہ ہے کہ چندے کے لیے آتے ہیں تو جس اسکول سے آتے ہیں وہ اکامتی ادارہ نہیں ہوتا بچے آج آکے پڑھ رہے ہیں پہلی بار سوال ہے پرسنٹ والا تو اس کے تعلق سے بہت سے لوگ غافل ہیں سمجھ نہیں پاتے ہیں اس لیے میں وضحاد کر رہا ہوں جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں وہ خود یہ بات سمجھیں وہ دوسرے پر پہنچائیں کہ زکاة جو لوگ وصول کر رہے ہیں ان کو پرسند لینے کا ذرہ براور بھی حق نہیں ہے ایک پرسند آدھا پرسند بھی نہیں لے سکتے ہو کچھ بھی نہیں لے سکتے ہو بلکہ پرسند تو جانے دیجئے سرے سے اس میں سے کوئی پیسہ زکاة وصولنے والے لے ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ زکاة کے مسارف میں جو العاملین علیہہ بتایا گیا ہے اس میں یہ لوگ نہیں آتے ہیں وہ تو حکومت جس کو متین کرے زکاة وصولنے کے لیے ان کی بات ہوئی ہے اور یہ آٹھ مسارف میں آتے ہی نہیں یہ جو مچندین چندہ کرنے والے ہیں یہ آٹھ مسارف میں آتے ہی نہیں زکاة میں سے ایک چوننی ایک پھوٹی کوڑی بھی ایک پائی بھی لینے کا حق نہیں ہے ان کو ان کو قطعاً ایک روپیہ نہیں دینا چاہیے ہاں یہ لوگ محنت کر رہے ہیں تو ان کی محنت کا صلح ملنا چاہیے کہاں سے ملنا چاہیے کہیں اور سے اس کا ملنا چاہیے لیکن زکاة کے مال میں سے تو نہیں ملنا چاہیے سب سے صحیح راستہ کیا ہے کہ جو زکاة دینے والا ہے وہ ان لوگوں کو بڑھا کے اجرت دے چونکہ یہ اس کا کام کر رہا ہے اس کی زکاة جو ہے کہیں پہ پہنچا رہا ہے اگر وہ مستحق ہے تو وہ ایک الگ بحث ہے ہم اس میں نہیں جائیں گے اگر ہم مال لیں کہ کہیں پہ زکاة پہنچا رہا ہے جہاں مستحق کین وہاں پہنچا رہا ہے تو پہنچا سکتا ہے تو اس کی جو سرویس ہے جو عجرت ہے وہ لے سکتا ہے لیکن یہ عجرت وہ دوسرے لوگ عطا کریں لیکن یہ جو چندہ زکاة کا وصول ہو رہا ہے اس میں سے تو قطعاً وہ نہیں لے سکتا اچھا اگر ہم پرانے زمانے کی بات کریں تو پرانے زمانے میں امام ابن عبدالبر رحم اللہ انہوں نے تو صاف لکھا ہے کہ اگر جو عاملین علیہ ہاں یعنی جو حکومت کی طرف سے متعین ہوتے تھے یہ زکاة اکٹھا کرنے کے لئے ان کے بارے میں کہا ہے امام ابن عبدالبر رحم اللہ نے کہ وہ لوگ بھی پرسنٹ نہیں لے سکتے بلکہ وہ اپنی محنت کے بقدر لے سکتے ہیں یعنی حاکم وقت اگر کسی کو متعین کرے گا کہ جاؤ زکاة وصول کے لاؤ تو ان کو کتنا دے گا ان کو ان کی محنت کے بقدر دے گا نہ کی پرسنٹ مثال کی طور پر اگر ایک آدمی ایک کروڑ ایک ہی آدمی سے وصول لیا تو پرسنٹلز تے کرے گا تو اچھا خاصا امامنٹ اس کے پاس چلا جائے گا جبکہ اتنا اتنے محنت ہی نہیں کیا کام ہی نہیں کیا ہے تو اس لئے پرسنٹ لینا تو اس زمانے کی مطلب سب سے بہترین کام ہے جو بہت بری طرح سے عام ہے تو پرسنٹ لینا تو کسی بھی اتوار سے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے امیلینہ لینا میں لوگ آتے بھی نہیں اگر آ بھی جائیں تو بھی پرسنٹ نہیں لے سکتے لیکن ہمارے یہاں جو چندہ لوگ کرنے والے ہیں یہ امیلینہ لینا نہیں ہے بلکہ یہ وکیل ہیں کسی کے یعنی زکاة دینے والے ان کے وکیل اس لئے جو لوگ زکاة دے رہے ہیں ان کو الگ سے اس کا بندوبست کرنا چاہیے یا کوئی ادارہ اگر بھیج رہا ہے تو ادارہ الگ سے ان کی عجرت کا بندوبست کرے ان کی جو محنت ہے محنت کے وقت ملنا چاہیے لیکن زکاة کے پیسے میں ایک روپیہ بھی لینے کا ان کو حق نہیں ہے ان کو خطن کوئی حق نہیں کیونکہ یہ آملینہ لینا میں سے نہیں آتے ہیں اور زکاة کے جو آٹھ مساریف ہیں ان آٹھ میں سے کسی ایک میں بھی کسی کونے میں بھی ان کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے اس لئے ان کو خطن زکاة کے مال سے نہیں دینا چاہیے اور یہ سسٹم بلکل ختم کرنا چاہیے یہ امید کہ آپ کو جواں مل چکا ہوگا یہ ممان صاحب یہ فرمائیے ہاں وہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ان لوگ دو بار مٹھاتے ہیں سال میں دو مرتبہ آتے ہیں ہاں سال میں دو جہاں لوگ پیسر دیتے ہیں اور اپنا فائدہ کے لیے دو بار کوئی تیم بار بھی آتا ہے نہیں نہیں گلت ہے نا نہیں دیکھیں یہ اپنی محنت کا لے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے جو محنت کیا اس کے محنت پہ وہ تیس ہزار روپیہ محنہ لے لیں چالیس ہزار لے لیں پچاس ہزار لے لیں یعنی جو ان کی محنت ہے جس صاحب سے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اس حساب سے وہ لے لیں اس کے ہم انکار نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ زکاة کے مال میں سے نہ لیں یہ زکاة کے مال میں سے جو اصول ہے نا وہ غریبوں کا وہاں پہنچا ہے باقی یہ چاہے زکاة دینے والا دے ادار والے جنہوں نے ان کو معمور کیا ہے رکھا ہے ڈیوٹی پر جن کے تحت وہ کام کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری نا ہاں ان کی ذمہ داری لیکن زکاة کے مال سے نہیں دیکھئے وہ کیا ہو سکتے ہیں وہ دو کی وقیل ہو سکتے ہیں میں بات کو اور تھوڑا سا کھل دوں کہ یہ جو زکاة کے آٹھ مساریف اس میں جو ہے وہ تو نہیں ہیں یہ لوگ کیونکہ یہ اس پر مسلط نہیں جو حکومت کی طرف جو ہوتے تو وہ جو حکومت کی طرف سے متعین ہوتے ہیں وہ زلت کے ساتھ نہیں وہ تو مار کے لیتے ہیں اور نہیں دے گا تو جربانہ بھی لگا دیتے ہیں اتنی اتھارٹی ان کے پاس رہتی ہے تو یہ لوگ ان لوگ کے پاس وہ پاور نہیں ہے تو اب یہ کیا ہوں گے یہ دو میں سے کسی ایک کے وکیل ہوں گے یا تو یہ زکاة دینے والوں کے وکیل ہیں یا پھر زکاة جن کو دی جاری ان کے وکیل ہیں یہ دو میں سے کوئی ایک صورت نکلتی ہے تو اگر یہ زکاة دینے والوں کے وکیل ہیں یعنی ان کا کام کرنے کام کس کا ہے جو زکاة نکالا اصل میں اس کا کام تھا جب آملینہ علیہہ نہیں ہے تو یہ ذمہ داری کس کی ہے یہ ذمہ داری زکاة نکالنے والے کی ہے کہ وہ غریب تک پہنچائے یہ کام کس کا تھا زکاة دینے والے کا تو جب زکاة دینے والے کا یہ کام تھا زکاة دینے والے کا کام کر رہا ہے تو پیسہ بھی اسی کو دینا چاہیے کس کا کام کر رہا ہے زکاة دینے والا کا کام کر رہا ہے اور ایک دوسری شکل یہ ہوتی ہے اچھا یہی بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ یہ انہی کے وکیل ہیں انہی کو دینا پڑے گا اور دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ جو غربہ مساکین جن تک زکاة جانی یہ ان کے وکیل ہیں تو ان کے وکیل کا کوئی تصور دیکھئے اہد رسالت میں اہد صاحبہ میں نہیں ملتا اصل میں غریب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر نکل کے آئے اور لوگوں سے زکاة مانگیں بلکہ اسلام نے جو نظام دیا وہ یہ کہ غریب تک پہنچایا جائے یعنی لوگ اس کی ذمہ داری اٹھائیں کہ ہم یہ مال پہنچائیں گے نہ یہ کہ ہم یہاں پر کرسی لگا کے بیٹے رہیں گے غریب لوگ آ کے ہم اسے لے کے جائیں ہم اعلان نکال دیں کہ زکاة نکلے آپ لوگ آؤ نہیں ہم خود جا کے اس کے گھر پر جا کے پہنچائیں ان کو وکیل بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ایک تیسری بات یہ کہ یہ آمیلینہ علیہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ بھی اتنا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی زکاة نہیں لے گا تو یہ لوگ نہیں آئیں گے تو زکاة پوری پوری بہہ جائے گی کوئی نکالے گا بہت نکالنے والے جگہ فقرہ مساکن جن کو قرآن نے سب سے پہلے نمبر پر رکھا ہے کس علاقے میں نہیں ہے ہر علاقے میں جو ہے بیچارے پریشان حال ہے اس لئے کوئی ضرورت نہیں ہے تو خلاصے کلام یہ خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو زکاة وصولنے والے ہیں یہ مال زکاة سے ایک روپیہ ان کو نہیں دینا چاہیے کسی بھی صورت میں ان کو نہیں دینا چاہیے یا تو زکاة دینے والا دے یا کس کوئی ادارہ ہے یا کچھ قریبوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے اگر اس نے ان کو معامور کیا بھیجا وہ کہیں سے بھی لاکت دے لیکن اس مال میں سے تو نہیں دینا چاہیے جی بہت بہت شکریہ امید کیا آپ کو جواب مل چکا ہوگا نہیں میرے خیال سے باتیں کلیئر ہے جو آپ کا سوال ہے صدقہ میں بھی کمیشن لیتے ہیں یہ کہنا تھا صدقے پر صدقہ پر بھی نہیں چھوڑتا کمیشن لیتے ہیں یہ میں کہنا ہوں وہ اتنی فوال ہے یعنی عام جو صدقہ ہوتا اس پر بھی کمیشن لیتے ہیں آج جی بھی کمیشن لیتے ہیں عام صدقے کا معاملہ لگ ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم نے جو بات کی وہ فرض زکاة کے بات کی عام صدقے میں زیادہ تفصیل میں اس وقت اس بحث تو نہیں چھڑ سکتا عام صدقہ بھی اگر میں دے رہا ہوں میں صدقہ کر رہا ہوں کس کو گریب کو دے رہا ہوں تو وہ چیز گریب کو ملنا چاہیے نا لیکن اس کا بھی حکم ہوئی ہے لیکن اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں تو ہم اس پر ابھی بات نہیں کریں کہ ایک چیز تو حضم ہو ایک چیز تو ٹھیک ہو لوگ اس پر تو عمل کریں تو جو فرض زکاة ہے اس کے بارے میں یہ نظام ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جس کا مال ہے جس کا حق ہے اسی کے پاس جانا چاہیے بیچ میں اس کو کوئی نہ کھانے پائے جی 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 اگلا سوال لیتے ہیں کالس بہت بہت شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ جی فرمائیے اگلا سوال میں سوال میں اس کی گام میں جی سی وجہ سے بہت شکریہ جی تو بچی لوگ میڈی تو گام ہلویں گھر پہ سب پھانا چاہتی اگلا سب تو تو بہت شکریہ دی روز زکاریں دے کرکے بڑا بچی لوگ یعنی ایک گھر میں آپ کی بچیاں رات جاگیاں چاہیتی ہیں او بات کرنا چاہیتی ہیں دوسرے گھر سے آتے ہیں دوسرے گھر سے آ رہی ہے پہنے کے لیے اچھا اچھا یعنی آپ نے اپنے گھر میں ایک روم خاص کر دیا ہے آپ کی بچیاں اور دوسری بچیاں آ کر وہاں بیٹھ کر رات جاگتی ہیں عبادت کرتی ہیں ہاں جی 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 شیخ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ دیکھیں شاید اس سے پہلے بھی ہم نے اس طرح کا جواب دیا ہے اس میں جو ہے کیا چیزیں دیکھنی چاہیے کہ پہلی پہلا اصول دکھی یہ ہے پہلا اصول یہ ہے کہ انسان کو جو بھی نفلی عبادت کرنی ہے وہ لوگوں سے چھپا کر کرنی ہے تاکہ زیادہ اخلاص کا امکان رہے اور ریا کا امکان نہ رہے یہ ایک بات ایک اصولی طور پر یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ انسان جو بھی عبادت کرے خاص طور سے نفلی عبادت وہ لوگوں کے نظروں سے دور رہ کے کرے تاکہ اس میں ریا نہ آ پائے کیونکہ لوگوں کے سامنے کوئی چیز کرے گا تو بہت زیادہ امکان اس بات کا رہتا ہے کہ انسان جب ایک دوسرے کو دیکھتا ہے تو دیکھ کے عبادت کرنے کا شوق مزید بڑھتا ہے ایک پہلو یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان اگر گھر میں اکیلے پڑھے گا تو سستی آ جائے گی نید آ جائے گی وہ سو جائے گا اس بات کا امکان ہوتا ہے لیکن جب لوگوں کے ساتھ رہے گا لوگوں کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھے گا ذکر و اذکار کرتے ہوئے دیکھے گا تو اس کی وجہ سے اس کا شوق مزید بیدار ہوگا مزید وہ پڑھے گا ماحول بنے گا ایک دوسرے کو دیکھ کے انسان جاگے گا جاگے گا نید نہیں آئے گی تو یہ مقصد ایک ہو سکتا ہے جو اچھا مقصد ہے لیکن تیسری بات یہ ہے اب میں دوبارہ گھوم کے اس پر آتا ہوں لیکن تیسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بدات ایجاد نہیں ہونی چاہیے یعنی کوئی استعمائی ذکر کی بات نہیں ہو رہی ہے کوئی استعمائی ذکر نہیں ہونی چاہیے کوئی استعمائی دعا نہیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے اکیلے میں بات سن لیجئے اکیلے اکیلے لوگ پڑھیں تو اب جو ہے نا آپ یہ دیکھئے کہ دونوں پہلو میں سے کون سا پہلو زیادہ بہتر آپ کو نہیں زیادہ ٹھیک لگتا یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریا کا امکان زیادہ ہے یا کہ عبادت کے شوق کا امکان زیادہ ہے تو انسان جو ہے اس میں فیصلہ کرے کہ جس کا امکان زیادہ اس کے اعتبار سے فیصلہ ہونا چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم یہاں پہ کسی جگہ کسی روم میں ہماری گھر کی لڑکیاں اسپاس کی عورتیں بیٹھتی ہیں تو زیادہ عبادت کر لے جاتی ہیں اور نہیں انتظام کرتے ہیں جا کے سب سو جاتی ہیں عبادت نہیں ہو پاتی ہے تو ایسی صورت میں انتظام کرنا انشاءاللہ بہتر ہوگا لیکن اگر کسی کو ریا کا امکان ہے تو ہر انسان اپنی نفس پر جو ہے وہ ہوتا ہے ایک طرح سے نگرا ہوتا ہے وہ آدمی جا کے اکیل عبادت کر لے نہیں عام طور پر گھر میں شک کیسا ہوتا ہے بچے ہوتے ہیں کوئی سو رہا ہے مطلب وہ ماحول نہیں ہوتا ہے تو مطلب کیا ایسا ممکن نہیں کہ ماحول بنانے کے لیے ایک جگہ جب خاص ہو کیونکہ ایک آدمی ایک روم میں بیٹھا اب ادھر کوئی سو رہا ہے کوئی وہاں سو رہا ہے اب ایک آدمی وہاں پڑھ رہا ہے تو اب لائٹ کا بھی مسئلہ ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آدمی تنہا تھوڑا پڑھا پھر سو گیا میں نے جواب دیکھیں میں نے جواب وہی دیا ہے لیکن اس میں دیکھئے میں اس لئے میں اس کو ذکر کر دیتا ہوں بظاہر ایک سادہ جواب یہ ہو سکتا تھا کہ آپ کر لیں ایسا لیکن میں اس کو اس لئے بولتا ہوں کہ شریعت میں نیت کا مطلب اخلاص کا بہت مقام ہے تو اگر کسی انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں مسجد میں جا کے نفلی عبادت کرتا ہوں تو ریا آ جاتی ہے تو اس میں در لگتا ہے کہ اس کی عبادت برباد ہو جائے گی تو اس لئے یہ پہلو انسان خود فیصلہ کرے کہ وہ اکیلے میں اس نفلی عبادت اس کے لئے اچھا لگتا ہے وہ منیج کر لے جائے گا تو ٹھیک ہے لیکن لگتا ہے کہ اکیلے میں کرتا ہے تو نیت آنے لگتی ہے سستی آنے لگتی ہے دل نہیں لگتا تو ایسے صورت میں جائے محسوس میں جائے بادت کرے تو یہ پہلو انسان خود فیصلہ کرے کہ اپنے ماحول میں اسے کیا بہتر لگ رہا ہے جی جی میں نکال سوائے جی سیسر بہت بہت شکریہ اصل جائے سے آپ کا ایسا کر سکتے ہیں جب آرز تو ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں بلکہ اگر اچھا ماحول بن رہا ہے یا اس کے نہ ہونی کو جیسے لوگ سو جاتے نہیں کر پاتے تو بہتر بھی ہے اس طرح کا انتظام ہوتا ہے لیکن تیسرا نکتہ یہ بھی ہے کہ کوئی بیدت اس میں ایجاد نہیں ہونی چاہیے اور یہ کہ اس میں بیدت کے ساتھ ایک عام سی بات جو کہنا چاہیے کہ وہاں کھانے پینے کا انتظام نہ ہو بہت زیادہ چائے پانی کا انتظام نہ ہو کہ اصل جو مقصد عبادت ہے وہ پیچھے رہ جائے اور عورتیں بیٹھ کے وہاں بات کرنے لگیں چائے پینے لگیں چارج کے لیے کبھی کبھی تھوڑا سا سستی دور کرنے کے لیے بیچ میں وہ تو شیخ حلال ہے ملتا ہے پوری رات میں بات کرنے سے کسی کو منع تھوڑی کرتا ہے ہماری تو اس پر بات ہو چکی کہ اصل یہ ہے کہ جو چیزیں جس مقصد کے لیے جواہ ہوئے ہیں تاقرات کے علاوہ جو چیزیں حلال ہیں وہ تاقرات میں بھی حلال ہیں وہ بات الگ ہے لیکن یہ کہ یہی عادت ہو جائے گی بات کرنے برن گئے ہیں یا کھانا پہ نہیں چلتا تو یہ مناسب نواز سے ہے مقصد ہی فوت ہو جائے گا جی بہت بہت شکریہ جی سیسٹر بہت بہت شکریہ کوئی اور سوال میں مشاءاللہ پھر رابطہ کرسکتے ہوں جی اگلا سوال لیتے ہیں اسلام علیکم حالو 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 جی والیکم حالو حالو مکمل نہیں آتے کول یہی پہ آپ نے کہا کہ آترکات بنا سمت ہے جی میں نے سنایا کہ رمضان میں پورا قرآن مکمل لانا چاہیے کرتی تو آترکات میں پورا مکمل لانا چاہیے قرآن نہیں ہوتے چلتا ہے قرآن مکمل ہو جائے تو اچھی بات آترکات میں بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں کئی سالوں سے کیا دکت ہے شیخ نے جواب دیا تفصیلی جواب دیا کہ بیس رکعت یہ سنت نہیں ہے جو لوگ بہت ساتھ لوگ آٹھ سے زیاد پڑھتے ہیں وہ بھی نفیل سمجھ کے پڑھتے ہیں جو مستند آپ نے سنت کی بات کی نا نبی کے تعلیم کی بات کی تو شیخ نے اس سے پہلے تفصیلی جواب دیا کہ سنت جو ہے وہ آٹھ رکعت ہے سنت مراد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا ہو یا کہا ہو پڑھنے کے لئے تو یہ بیس رکعت تو نہ سنت نہیں قرآن مکمل نہیں وہاں تو بھی چلتا رہے نہیں قرآن مکمل نہ ہو تو بھی چلے گا چلے گا بہتر یہ ہے کہ قرآن ختم کیا جائے کیونکہ سنت نبی دعوت کی ایک روایت ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اکرائی القرآن فی شہر کی ایک مہینے میں قرآن ختم کرو تو وہ عام ہے چہار رمضان اور چہار رمضان میں اور قرآن مجید ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ رات کی نماز میں ختم کیا جائے سب سے بہترین طریقہ کیونکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے قرآن ختم کرنے کا اس میں رات کی تحجد بھی شامل ہے اور اسی طرح سے بہت ساری روایات میں جو یہ ملتا ہے نا قرآن کی کرتے قرآن کی فضیلت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تحجد میں قرآن پڑھنے ہی کی فضیلت بتا رہے ہیں اور ایسے ایک روایات بڑی مشہور ہوگی بڑی مشہور ہے مستدر خاکم کی روایت سب نے سنی ہوگی کہ قیامت کی دن روزہ اور قرآن سفارش کریں گے تو روزہ کہے گا کہ میں نے دن میں کھانے پینے سے روکا اور قرآن کیا کہے گا کہ ہم نے رات میں منا توھن نوما بلیر ایسے کچھ الفاظ ہیں ہم نے رات میں اس کو سونے سے روکا اور بعض روایتوں میں ایسے اور بھی روایتیں جس میں قیام کی بات ہیں تو اصل یہ ہے کہ بہتر یہ ہے سب سے بہترین جگہ قرآن ختم کرنے کی ہے کہ آدمی نماز میں یعنی تحجد میں تراوی میں قرآن مجید ختم کرے تو اگر کوئی ختم کرتا تو بہت اچھی بات ہے اور آپ کا حمل بھی ملتا اللہ کے نبی کا لیکن یہ چیز واجب نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں اس کو واجب نہیں کرا دیا کہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے بلیر صلی اللہ علیہ وسلم قیام لمبا ہو قیام لمبا ہو ایک بار نہیں دو بار ختم ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک نہیں دو مرد دو ہو جائے آپ کی دماغ میں آ رہی ہے آپ کے ذہن میں آ رہی ہے اس کی واضح کر دوں آپ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ صرف آٹھ رکت پڑھیں گے تو قرآن کیسے ختم ہوگا بیس پڑھیں گے تو بھی ختم ہوگا ارے بھائی بیس میں بھی قرآن ختم نہیں ہوگا اتنا جلدی لوگ پل رہے ہیں جسی آٹھ رکت کو آپ لمبا کر دیں کیسے نہیں قرآن ختم ہوگا اگر آپ کو قرآن ختم کرنا ہے تو آٹھ کو بیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آٹھ کا جو قیام ہے نا اس کو طول دینے کی ضرورت ہے اس قیام کو آپ لمبا کر دیں ایک حدیث ہم ہر رات میں سناتے ہیں میں ابھی بھی سنا دیتا ہوں آپ کو سنا نصیق اگرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن جو جماعت کے ساتھ تراوی پڑھائی تھی تین دن وہ تین دن میں کیسے پڑھائی تھی پہلی دن پہلے دن ہے نہیں پہلی رات جب پڑھائی تو سلسے لیل تک رات کی ایک تہائی حصے تک پڑھائی دوسرے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جماعت کروائی تو نصفے لیل تک آدھی رات تک آپ نے جماعت کروائی تیسری رات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جماعت کروائی تو سہر تک صبح تک کروائی تقریباً صبح تک تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تین طرح سے قرآن یہ نماز پاہی ہے ایک تہائی حصہ رات کا اور آدھی رات تک اور لاش تک لیکن تینوں دنوں میں تینوں راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف گیار رکعت پڑھا ہے صرف اتنا ہی پڑھا ہے تو آپ یہ ذہن سے نکال دیں کہ کوئی آٹھ رکعت پڑھے گا تو قرآن کیسے ختم ہوگا آٹھ کو لمبا کریں بلکہ بہت ساری جگہوں پر دیکھیں گے کہ آٹھ رکعت جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی نماز ابھی ختم نہیں ہوتی ہے اور جو بیس رکعت پڑھنے والے ہیں وہ پڑھ کے گھر پہ چلے آتے ہیں یعنی آٹھ رکعت والوں سے پہلے ان کی بیس رکعت ختم ہو رہی ہے تو قیام لمبا کریں گے تب قرآن ختم ہوگا رکعتیں لمبا کرنے سے تھوڑی قرآن ختم ہو جائے گا بہت بہت شکریہ امید کے آپ کو جواب مل چکا ہوگا بہت بہت شکریہ کوئی اور سوال ہو پھر رابطہ کر سکتے ہیں جی اگلا سوال لیتے ہیں آخری سوال اسلام علیکم جی آپ کا نام کہاں سے بات کر رہے ہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں ہاوڑا 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 جی کیا سوال آپ کا کہاں سے بات کر رہے ہیں کہ دیتر کی نماز میں جمعات کی پر جوہاں لمبی کر سکتے یا نہیں یعنی وطری کی نماز میں جماعت کے ساتھ قنوط وطر لمبا کر سکتے یا نہیں یہ ہے جی جی شہر جمعہ کی کروایا تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام جب پڑھتے تھے رمضان میں تراویی تو قنوط میں رکوع کے بعد وہ بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ جو قنوط وطر کی جو چھوٹے سی دعا ہے اس سے وہ لمبی ہو جاتی ہے تو تھوڑا بہت لمبا کر سکتے ہیں اب جتنا زیادہ نہ ہو کہ لوگ پریشان ہو جائے بہت لمبا تو اس طرح نہیں ملتا لیکن جتنا صحابہ اکرام سے کچھ مللا گنجائش مل لیے کہ اس میں کچھ اور الفاظ ملنے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ وہ قنوط لمبا تھا قنوط نازلہ کی طرح سے وہ تو میرے خواہد سے کچھ مزید دعائیں کی جا سکتی ہیں اس میں کوئی حرچ کی بات نہیں ہے بہت زیادہ نہیں کہ ایک ہی گھنٹہ آدمی دعا کرتے رہے لیکن اس میں اگر طول دینا نا تو قیام کو طول دینا چاہیے قیرت کو اس دعا کو اتنا طول نہیں دینا چاہیے لیکن مناسب جیسے عام جیسے قنوط وطر اس سے تو لمبا کر سکتے ہیں یہ سوال شکر میرے پاس بھی آ جایا تھا کہ اللہ کے نبی وہ جوامل کلمتہ کیا گیا تھا اور آپ نے سکھایا ہے باقادہ یہ تعلیم دی ہے کہ آپ وطر میں یہ پڑھو تو آدمی اس کے ساتھ کسی اور چیز کا اگر اضافہ کرے گا تو کس بنیان پر کرے گا اس لیے کہ صحابہ کرام نے کیا صحابہ کرام نے کہا کوئی چیز صحابہ کرام سے ثابت ہو جائے تو اس میں ہم وہ بات نہیں کریں گے اس لیے جب بھی ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے صحابہ کرام سے بھی ایسے ہی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ گیارہ رکات کی ہم جب بات کرتے ہیں تو نبی کے ساتھ صحابہ کی بات بھی ہم کرتے ہیں اگر صحابہ کرام سے کوئی چیز مل رہا ہے اور کوئی سریح حدیث اور سریح نص کے خلاف وہ بات نہیں ہے تو برحال اس کو ہم وزن دیں گے اس کی ایک اہمیت ہوگی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت ہے اور یہ بات کسی حدیث سے ایسا ٹکرا نہیں رہی واضح طور پر کہ اس میں کوئی ٹکرا ہو تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ گنجائش سمجھی ہے ان کا یہ فہم ہے کہ یہ قنوط رمضان میں لاشت میں ہم یہ پڑھ سکتے ہیں ایسا کر سکتے ہیں اس پر کسی نے نقیر نہیں کیا ہے کسی نے بھی کوئی اطراز نہیں کیا ہے تو اس کی ایک گنجائش ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں جی شیخش اضافہ جی بہت بہت شکریہ جی امید کہ آپ کو جواب مل چکا ہوگا جی شیخش اور ایک سوال کا جی مختصر چو کی وقت ختم ہو رہا ہے مختصر جی کیا کر سکتے ہیں جماعتی سے جماعتی سے اچھا 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 آپ کنوط ودر کی بات کر رہے ہیں میں پڑھ رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں وہاں پڑھ رہا ہے آپ کیا مطلب اللہمہ اینکا آفغون تحب لفو افاف اس دعا کی بات کر رہے ہیں آپ یہ کنوط ودر کی جی شیخ دی اچھا ودر میں جو اللہمہ دینا کنوط ودر میں جو دعا پڑھی جارہی ہے اس کی بات کر رہے ہیں آپ جی شیخ دی vine کنوط ودر میں جو دعا پڑھی جارہی ہے اس دعا کی بات کر رہے ہیں آپ جی شیخ دی اس کے بعد میں ایڑھ کروس Tsch business ہاں تو جیسے اس سے پہلے بات ہوئی ہے کہ کنوت وطر میں چونکہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے کہ انہوں نے ایک مزید دعائیں پڑھی ہیں تو مزید دعاوں کا اضافہ کر سکتے ہیں تو یہ دعا بھی جو ہے آپ کنوت وطر میں ملا سکتے ہیں ایک بات تو یہ دوسرا سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا اگر جیسے ہے کہ یہ مشہور دعا ہے اللہمہ انکا عفون تحب اللہ فعفو عنی تو جو وارد سیغا ہے وہ تو متقلم کے سیغے کے ساتھ ہے نہیں انسان ایک آدمی ہو کو ایسا کہے گا لیکن اگر کوئی امام اسے پڑھتا ہے کنوت وطر میں اگر امام پڑھتا ہے یا کنوت نازلہ میں اسی کوئی دعا پڑھی جاتی ہے تو بلا شبہ اس بات کی پوری ان جائش ہے کہ آدمی جو ہے وہ جماعتہ سیغا استعمال کرے جی انشاءاللہ جائزہ سے دینی ہے اچھا شیک اس میں جسے اللہم مہدینی اور اللہم مہدینہ یہ میرے قرآن تحریف نہیں ہے مطلب دونوں میں ہدایت ہی مانگی جا رہی ہے صحابے کرام سے عمل سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ انہوں نے کنوت وطر اور کنوت جو نازلہ رکو سے پہلے رکو کے بعد میں اتنا تشدد نہیں سمجھا ہے انہوں نے اس میں دعاوں کے اضافے کرنے کی گنجائش سمجھی ہے رکو کے بعد پڑھا ہے اضافہ کیا ہے اس لئے ہم سمجھتے ہیں اللہم مہدینی اللہم مہدینہ کہہ سکتا اور جہاں اسی کوئی گنجائش نہیں ملتی کوئی دعا ہوتی جہاں اسی گنجائش نہیں ملتی وہاں کہتے کہ وہاں نہیں کرنا چاہیے جی امید کیا آپ کو جواب مل چکا بہت بہت شکریہ ناظرین محفل رمضان کا یہ پروگرام یہیں پر ختم ہو رہا ہے آپ سب ہی کا بہت بہت شکریہ ہم سے جننے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو خوش رکھے اور اسی طرح ہر سال ماہ رمضان کی یہ سعادتیں ہمیں اسی طرح نصیب ہوتی رہیں انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی کل کے پروگرام میں لیکن جانے سے پہلے ایک خاص اپیل آپ کے سامنے کہ آئی پلس ٹی وی جو ماشاءاللہ ایک دعوتی چینل ہے مختلف انداز کے پروگرام سے یہاں سے نشر ہوتے ہیں اور کئی کروڑ گھروں میں ماشاءاللہ دیکھا جا رہا ہے لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے اور لوگوں تک صحیح کتاب و سنت کی جو بات ہے جو علم ہے وہ یہاں سے پہنچانے کی ایک ادنہ کوشش ہو رہی ہے تو آپ سب سے ایک خاص اپیل یہ ہے کہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں آپ جیسے اور اداروں کو دیکھتے ہیں اس خاص ادارے کو بھی آپ ضرور یاد رکھیں آپ سبی کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی